اسلام علیکم گوڈ مارننگ نیا دن مبارک نئی صبح نیا موقع بہت ساری نئی نئی خبروں کے ساتھ میں ہوں محک اسلام اور میں ہوں سید فیصل کریم اور کیا ہی اچھی بات ہے کہ شوکہ غاز آج ہم اس خبر کے ساتھ کریں گے کہ بارشوں کا سسٹم آ نہیں رہا آ گیا ہے آج کراچی میں بجلی چمکے گی بادل گرجیں گے خوب پرسیں گے اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ بارش آ نہیں رہی آ گئی ہے اس کا مدر پکوڑے کھانے کا وقت آ نہیں رہا قریب آتھ جا رہا ہے اور محکمہ موسمیات نے شہر میں موسیدھر بارش کی پیشگوئی بھی کی ہے کراچی سمیت کئی ایسے ازلا ہے جہاں پر اربن فلڈنگ کا خطرہ بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الڈ بھی جاری کیا گیا ہے سمندر میں تو گیانی کا بھی امکان ہے تھٹا اور بدین سمیت مختلف ازلا میں بارشوں کا یہ نیا سسٹم برس رہا ہے تیس بارشوں کی پیشگوئی کے بعد دیزاسٹر مینجمنٹ ایتھارٹی سن نے انتظامیہ کو چکنہ رہنے کی ہدایات کیا ہے ویسے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کراچی میں گزشتہ کئی دنوں سے جب بارش ہو رہی ہیں تو انتظامیہ کافی ایکٹیو ہمیں نظر آئی ہے ہلکی بارش میں انتظامیہ ایکٹیو نظر آئی ہے اگر یہی بارش تھوڑی دیر کی ہو جائے تو پھر کیا ہوگا اس لیے کہ زیادہ بارش ہوگی زیادہ پانی آئے گا زیادہ طبائی پھیلے گی شہریوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ برسات کے دوران گھر سے باہر نہ نکلیں احتیاط برتے ہیں بجلی کے کھمبوں سے تو بھائی دور رہے ہیں کیونکہ جنہوں نے یہ کام کرنا ہے وہ تو یہ کام کرنی رہے ہیں اور ایک اور چیز جو بائک چلانے والے ہیں اگر بارش ہے تو پلیز آپ کسی سیف جگہ پر رک جائیں انتظار کرنے کے بارش ہلکی ہو جائے گی تو پھر آپ اپنے گھروں کو جائیں یا دفتر کو جائیں لیکن کسی جگہ پر رک کے انتظار کرنے کیونکہ یہ جو بائک چلانے والے ہوتے ہیں ان کے زیادہ سلپ ہونے کے واقعات ہم دیکھتے ہیں اور بیل بورڈز کے نیچے بلکل بھی کٹے ہیں تو یہ کچھ احتیاطی تطابیر ہے ہم نے آپ کو بتا دی ہیں اب آپ عمل کریں اور گھر جا کے پھر بیگم یا اممہ کے ہاتھ کے پکوڑے انچوائے کریں ایک اور برسات ہے جس کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی مایوسی کے ساتھ کرتے ہیں وہ ہے مہنگائی کی برسات اور اس برسات کے بارے میں ہمیشہ سوال ہوتا ہے کہ کب رکے گی کب تھمے گی یہ برسات مہنگائی سے تنگ عوام کے لیے بری خبر آ رہی ہے افسوس کے ساتھ خبر دینی پڑے جب بھی ہم کوئی بری خبر سب کے وقت دل نہیں کرتا ویسے تو کوئی بری خبر دیں لیکن کیا کریں مجبوری ہے نا اوگرا نے ایک بار پھر پیٹرول مہنگا کرنے کی تیاری کر لی ہے اور پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں سوہ پانچ روپے اضافے کی سمری پیٹرولیم دیویجن کو ایس سال کی گئی ہے اور پچھلی بار ایک روپے کہا گیا تھا اور کتنے بڑھ گئے تھے اس بار تو صدر پانچ روپے کہا گیا ہے اور پتہ نہیں کتنے بڑھیں گے کتنے بڑھیں گے یہ نہیں پتہ کیونکہ فیصلہ وزیراعظم امران خان کی مشاورت سے کیا جائے گا اب عوام کو ایک بار پھر امید ہے کہ خان صاحب اس بار یہ سمری مشترد کر کے ریلیف دیں گے مہنگائی سے بچائیں گے بٹلٹس ہی ایسا ہوتا ہے کیوں کیونکہ مہنگائی ہے مہنگائی ہے اور مہنگائی ہے کیسے تھمے گی یہ سوال اب سب سے امپورٹنٹ ہے اور ہر چیز کی قیمت کو نا آگ سی لگ گئے وہ اممائی کہتے ہیں کہ بتا نہیں کیا آگیا تو یہ بتا نہیں کون سی آگے جو لگی یہ قیمتیں بڑھتی چلی جاری ہے پیٹرول تو مہنگا کرنے کی تیاری ہو رہی ہے لیکن الپی جی مہنگی ہو گئی ہے لپی جی مارکٹنگ کمپنیز نے اگرہ کی عملداری ہوا میں اڑا دی اور گیس کی قیمت میں اسخد بیس روپے فی کلو اضافہ کر دیا گھریلو سی لنڈر کی قیمت ملکی تاریخی نئی بلند ترین سطح یعنی تئیس سو روپے کو چھوڑی اور کمرشل سی لنڈر بلند ترین سطح آٹھ ہزار آٹھ سو تریپن روپے تک پہنچ گیا ہے اب یہ خود اضافہ کیا گیا ہے خودکار اضافہ ہے یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ چیک ان بیلنس رکھنے والے کہاں ہیں سوالات کرنے والے کہاں ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف پچیس فیصد لوگ ایسے ہیں جنہیں مہنگائی نظر آتی ہے پچیس فیصد لوگوں کو بڑے اور بڑا ریلیکس ہے اور وہ پاکستان نے بڑی ہر چیز کو انجوائے کر رہے ہیں تو پلیز یہ ان کے لئے بھی خبر ہے کہ تھوڑی سی نظر سانی در کریں کہ خودکار جب قیمتیں بڑھتی ہیں اور پھر جب حکومت بھی قیمتیں بڑھانے پہ آتی ہے تو پستہ کوئی نہیں ہے صرف عوام کا سفیہ ناس ہوتا ہے خیر کچھ تھوڑی سی ریلیف ہم آپ کو دے دیتے ہیں اگر حکومت نہیں دے رہی پیٹرول کی بات ہو رہی ہے تو برادر اسلامی ملک سے ایک اہم خبر آ رہی ہے سعودی عرب ایک بار پھر موخر ادائیگیوں پر پاکستان کو تیل فراہم کرے گا وزیر خزانہ شوقفتری نے قوم اسمبلی میں یہ اعلان کیا ہم کتنے ریلیکس ہو جاتے ہیں اچھا جی ایک اور خبر ہے تو اچھی خبر ہے یہ جو دو بری خبر ہیں ہم نے آپ کو دی مہنگائی کے حوالے سے اس کے بعد ایک اچھی خبر ہے کہ آپ کی کاوشوں سے حکومت جو ایس او پیس بتاتی رہی ہے ہم جو آپ سے کہتے رہے ہیں اس پر آپ نے عمل کیا ہے ملک میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر کے وار اب الحمدلیلہ تھمنے لگے ہیں ایک دن میں انتالیس مریض جو ہیں مجان کی بازی ہار گئے ہیں مجموعی امواد کے اگر بات کروں میں تو ستائیس ہزار سات سو انتیس ہو گئی ہے ایک ہزار سات سو بیالیس نئے کیسز ابھی تک ریپورٹ ہوئے ہیں مصبت کیسز کی شراطین آشاریا تین صفر فیصد رہی ہے ویکسین لگوائیں پھر ہی شادیوں میں جا پائیں گے تب ہی ہوتالز میں آپ انجوائی کر سکیں گے مزے اڑا سکیں گے آپ کو کوئی روکے گا نہیں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جناب اب آپ کسی ہوتال میں نہیں جائیں گے کہیں پر اب آپ کھانا نہیں کھا سکتے کوئی شادی نے ٹین کر سکتے اس کے لئے ضروری صرف اترہ ہیں کہ ویکسین لگوائیں کیونکہ چالیس فیصد ویکسینیٹڈ آبادی والے شہروں میں پابندیاں نرم جبکہ دیگر شہروں میں نرمی کا فیصلہ ویکسینیشن کی شراط دیکھ کر کیا جائے گا سروہ انسی او سی اصد عمر کہتے ہیں کہ ویکسینیشن نہ کروانے والوں کو کل سے سخت پابندیوں کا سامنا کرنا ہوگا ابھی بھی وقت ہے ویکسینیشن سینٹرز جائیں ویکسین لگوائیں اپنے اور اپنے پیاروں کی زندگی بچائیں بس پانچ منٹ آپ کو لگیں گے اب تو بڑی آسانی کریں گے اب تو آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں میں تب بھی آپ کو ویکسینیشن لگوائیں گے یہ بہت آسانی ہے آگے بڑھتے ہیں ایک اور خبر آپ کو دیں گے لیجنڈری اداکار امیر شریف کی ہم بات کرتے ہیں امیر شریف جرمنی کے شہر ادھر اسپتال میں وہ زیر علاج ہے ڈاکٹر شہاب تاریخ یہ کہتا ہے کہ امیر شریف کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے کل انہوں نے ہمارے چینل پر گفتگو بھی کی اور امیر شریف کے سرکاسی ٹسکین اور خون کے ٹیسٹ کے گئے جس کے ریپورٹ اب نورمل آ چکی ہے امیر شریف کو ہلکا نمونیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ انہیں انٹی بارٹکس دی جاری ہیں آج امیر شریف کا پھر سے چیک اپ ہوگا اور ان کی طبیعت بہتر رہی تو پھر انہیں امریکہ روانہ کیا جائے گا اگر نہیں تو پھر انہیں وہیں پھری رکھا جائے گا وہیں پھر نیورنبرگ میں رکھا جائے گا اور ایک بار پھر ہم اس پلیٹ فارم سے تمام تر لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھائی کے لیے دعا کریں خیر اب آگے بڑھتے ہیں پی سی بی ہم شرمندہ ہیں یوں انکار نہیں کرنا چاہیے تھا دو ہزار بائیس میں پاکستان ضرور آئیں گے انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے دورہ پاکستان کی منسوخی پر معافی مانگ لی ہے چیئمن ای سی بی نے دو ہزار بائیس میں پاکستان کا دورہ کرنے کا اعلان کیا ہے برطانوی وزیر آزم بوریس جونسن کی ناراضی برطانوی ہائی کمیشنر کی مایوسی سابق انگلیش کرکٹرز کی تنقید اور پاکستان کا احتجاج انگلینڈ کرکٹ بورڈ کو غلطی کیا احساس ان سب نے مل کے دلائے اور یہ ایک سبب بھی بنا ہے وفاقی وزیر اطلاف آواز چودری کہتے ہیں کہ انگلیش بورڈ کی معافی ہمارے موقف کے کامیاب ہے سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا یہ معافی کافی ہے یعنی آپ کسی ملک میں آپ ایک بات کریں آنے کی وہ سیکیورٹی کے تمام انتظامات کرتے ہیں پھر آپ جسٹ سوری کہہ دیتے ہیں تو کیا یہ ازالہ ہو جاتا ہے صرف اس کے انتظامات پر اخراجات کا حجانہ بڑھنے سے متعلق جو لیگل ایکشن کی تیاری ہو رہی تھی وہ اس معافی کے بعد رک جائے گی یہ اب تک لئے نہیں ہوا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان جو اس حضیمت کا سامنا رہا ہے وہ اس کا ازالہ صرف معافی نہیں ہے صرف معافی نہیں ہے اس کی بھرپائی ہونی چاہیے پلس یہ کہ آپ نے اعلان کے دوہزار بائیس تک کا تو کیا اس وقت تک جو ہے ہم لینا چاہیے صرف اس لیے بکوز ابھی جو پیسے بی چیمین ربیز رازہ انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ جو ہمارا ایک معذت خانہ رویہ رہتا ہے دیگر کرکٹ بورڈز جو سٹرانگ کرکٹ بورڈز ہیں ان کے سامنے اسی وجہ سے وہ ہمیں بی لٹل کرتے ہیں اسی وجہ سے وہ ہمیں چھوٹا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ٹھیک ہے انہوں نے معافی مانگ لی بہت شکریہ آپ کا اس معافی کے ساتھ ساتھ ان کو ریزن بھی بتانا چاہیے کہ آپ کیوں نہیں آئے پہلی چیز اور دوسری چیز اگر معافی مانگ لی دوہزار بائیس میں آپ آئیں گے تو ابھی جو تیہ شدہ شیڈیول تھا اس میں جتنا ہمیں نقصان ہوا ہے نہ صرف یہ کہ پیسے ہی کے دماغ فائنانچلی بلکہ ہم نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو ان اس جنجال سے اس افرید سے اس اندھیرے سے نکال کے اور پھر دنیا کرکٹ پہ ہم نمدار ہونا شروع ہوئے تھے آپ کے اس ایک اخدام سے آپ کے اور نیوزیلنڈ کے ان اخدامات سے ہماری کرکٹ کو ایک بار پھر پیچھے دیکھے لگے ام سوری معافی نہیں اگر آپ سیدھا سیدھا بات کریں کہ جی ہم اس سادش میں ملوث تھے اور اس کے مطلب آپ کو سیدھے سیدھے الفاظ کہنے چاہئے تو پھر بات بنتی ہے ورنہ تو پھر وہی ہوگا آج معافی مانگ لی ہے کل دوبارہ دوہزار بائس کنوں نے کہا ہے پھر کہہ دیں گے کہ نہیں جی نہیں ہمیں سوری ہمیں سیکیورٹی جائے کوئی کہیں سے تھریٹ آگے تو ہم نہیں آ رہے ہیں خیر آپ شاید فواد چودی کو اس پر نظر سانی کرنے چاہئے یہ معافی تک بات نہیں رہنی چاہئے اب معافی سے آگے نکل کر کچھ تنازیات کا ہم ذکر کرتے ہیں پاکستان کرکٹ میں مسلسل بہنشال آ رہے اور شیئرمین پی سی بی رمیز راجہ ان کی لیے مجھ لگتا تھوڑی سی مشکلات ہے کیونکہ ان کے چارچ سنبھالتے ہیں سٹیفوں کے بعد سٹیفے مل رہے ہیں انہیں مل رہے ہیں لوگ انہیں آکے سٹیفے دے رہے ہیں کہ ہم کام نہیں کر سکتے ہیں مالی تنازیات کھڑے ہو رہے ہیں گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ سی او پاکستان کرکٹ بورٹ وسیم خان نے بھی سٹیفہ دیا اور پھر پی ایسل فرنچائزر اور شیئرمین پی سی بی کی ملاقات کی اندرونی کہانی بھی سامنے آئی اہم اجلاس میں پشاور ظلمی نے تین ماہ اہم قرار دیئے ملتان سلطانس نے ڈالر کا ریٹ مقرر کرنے کا کہا اور کوئی طبیل ایڈیٹرز نے عدالت جانے کی دھمکی دیئے اور اس سب پہ پھر رمیز راجہ آئے غصے میں اور بولے کہ آپ لوگ مجھے دھمکا رہے ہیں صاف کہہ دیا فرنچائزرز کو فیصلے کے لیے ایک ہفتے کا وقت بھی دے دیا ہے کرویٹ سے جڑے اس بہت ہی اہم معاملے پر ہم پروگرام میں آگے چل کے تفصیلی بات کریں گے اب شوکہ کرتے ہیں باقاعدہ آغاز ویسے آپ کو یاد ہوگا کہا جاتا تھا کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب اور کھلو کودو گے تو خراب ہو جاؤ گے تو بچپن سم سنتا آرہے لیکن پاکستان میں حالات جو ہیں وہ اس کے برقس اب نظر آ رہے ہیں ملک میں اس وقت بے روزگاری کا طوفان ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ بے روزگاری چوبیس فیصد افراد گریجویٹ ہیں اور سولہ فیصد انپڑ ہیں اور دیکھیں حالات ایسے ہیں کہ ہائی کوٹ میں ایک چپڑاسی کی نوکری آئی جس کے لیے ڈیڑھ لاکھ لوگوں نے اپلائے کیا اور چپڑاسی کی نوکری کے لیے اپلائے کرنے والوں میں ایمفل کرنے والے بھی شامل ہیں یہ سارے انکشافات ہوئے ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیویلپمنٹ ایکنومکس کی ریپورٹ میں جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں پیش کی گئی ہے اس بے روزگاری پر شہری کیا کہتے ہیں کیا رائے رکھتے ہیں آپ کو پہلے وہ سنواتے ہیں شہریوں کی گفتگو جو انہوں نے کی ہے اور اس کے بعد اس پر ہم بات کریں گے اگر نوکی پلائی کرنے بھی جائے نا تو وہاں بجا اگر پلے کرپشن آگیا تھا میرے ساتھ خود ایسا ہو چکا ہے تین بار ایسا ہو چکا ہے اگر ہمارے مارس میرٹ ہے نا تو میرٹ کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپلے بندے بہت ہیں گریب آدمی کیسے نوکری لے گا وہ سب سے پہلے تو پیسے مانگتے ہیں پیسے دو جس کی تلیم نہیں بھی مکمل اس کو بھی جو مل رہی ہے تیاری کے ساتھ ڈاکومنٹس میرے سارے کمپلیٹ سے تیاری میری ساری تھی انٹرویو میں دیکھا ہے آج آکر وہی بات رکھتی ہے کہ اگر آپ کے پاس جاتھ اگلی سپارش ہو ایم پی ایم میں نے کہے یہاں پھر آپ کے پاس دو تنیلہ خرپے آؤں پھر آپ سرکاری نوکری کے بارے میں سوچیں گے کومنٹ جوب کے لیے بھائی ہر جگہ تو آپ کو پرچی چاہیے بغیر پرچی کے گوزارہ نہیں مارکیٹنگ کے اندر میں نے ایم بی کیا تھا اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ مجھے کبھی بھی کوئی جوب آفر بھی نہیں ہوئی چھے سے ساٹھ ٹیسٹ دیئے تھے سیونٹی فائی پرسنٹیج چاہیے تھی میری سیونٹی سیونٹیج تھی جو کہ سفارش کی وجہ سے بھائی نہیں ہو پایا مسئلہ ہے سسٹم کا ہمارا سسٹم ٹھیک نہیں ہے اوپر سے لے گے نیچے تک سب اپنا جو اے نا کام چلا رہے ہیں آپ کراچی میں رہتے ہیں ہمارے بچے خوار ہو رہے ہیں انٹرویوز میں نے دیئے ہیں دو تین جگہ پر دیئے ہیں وہ بس یہ ہوتا ہے جی کال کر دیں گے آپ کو کال کا پھر انتظار ہی کرتا رہتا ہے انتظار کال نہیں آتی پھر گورنمنٹس جو نا فوکس نہیں ہے گورنمنٹس کا روزگار کی طرف پڑھے لکھے نوجوان کو کہاں ایڈجسٹ کرنا ہے انڈسٹری نہیں لگائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے جن لوگوں نے میند کی ہوتی یہ اچھی طرح سے پڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی میند کو کبھی جایا نہیں کرتے یہ بھی ایک کافی بڑی وجہ ہے لوگ کہتے ہیں تو میں نے پی ایس ڈی کر لی فلاں کر لیا فلاں کر لیا لیکن ان کے پیچھے یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ انہوں نے میند نہیں کی ہوتی اور جنہوں نے میند کی ہوتی ہے ان کی میند اللہ تعالیٰ کبھی جایا نہیں کرتے پڑھنے لکھنے کے باوجود مجھے نوکری اس وجہ سے نہیں ملی کہ میرے پاس شفارش نہیں تھی جوبز تو اب ایک خواہ بھی ہو گیا پاکستان میں جو ہے نا وہ اتنا کچھ زیادہ افیکٹیو مارڈ نہیں ہے تعلیم کے باوجود بھی سرکاری محکموں میں مغازمت کے چانسز جو ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہیں یہاں پر نوکری مرتی نہیں نوکری خریدنی پڑتی ہے لوگ کس طرح سے غم و غصے کا اظہار کریں کس طرح ہم سے اپنی رائے دے رہے ہیں ہم نے آپ کو دکھایا اسی معاملے پر مزید بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کے سماجی کارکن آلیہ ساریم صاحب ہم ایسرات موجود ہے السلام علیکم بھابی گوڑ مارنگ کیسے ہیں آپ والیکم السلام اچھا یہ لوگوں کے گفتگو یقینہ نہ آپ نے بھی سنی جی رو وعدے ہوتے ہیں دعوے ہوتے ہیں پھر بڑے دلاسے بھی دیے جاتے ہیں لیکن میں جو سمجھ نہیں ہے یہ نوکرییں جاتی کہیں یا تو اپنے اپنوں کو دے دی جاتی ہیں اور پھر وہ طبقہ جن سے ووٹ مانگنے جایا جاتا ہے جن کی بھلائی کے لئے باتیں کی جاتی ہیں وہ نوکریوں سے محروم ہو جاتا ہے بہت سارے طبقات کے لوگ آپ کی نظر میں ہوں گے آپ کے ساتھ تعلق میں ہوں گے مجھے یہ بتائیں ان کے گھروں میں چولا کس طرح سے چل رہا ہے کیونکہ جب گھر میں مرد کو نوکری نہیں مل رہی عورت بہاں نکل رہی ہے عورت کو بے تہاشا چیزوں کا سامنا ہے پھر مجبوری کے تحت کسی نہ کسی طرف قدم بھی اٹھ جاتا ہے تو یہ ہمارے معاشرے کا جو علمیاں بند چکا ہے اس پر پیز انہوں نے بہت پیارے اور بند لفظوں میں بات کی نا کہ نوکریوں بکتی ہیں بکتی ہیں سیاسی نوکریوں بھی دی جاتی ہیں وہ سب چیزیں چل رہی ہیں میں اس سے زیادہ اندر کے دکھ جانتی ہوں کیونکہ جو الفاظ یہاں پر ادا نہیں کرتے جب روتی دھوتی تلاکیافتہ بچیاں جہاں نوکریوں نہیں ہوتی کھانا نہیں ہوتی کھانا نہیں ہو تو محبتیں وغیرہ بھی ختم ہو جاتی ہیں میں مردوں کے حوالے سے کہوں کہ ایسے لوگ بھی میرے پاس مرد آئے شلٹر میں جنہوں نے کہا کہ ہم بچوں کے اٹھنے سے پہلے گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور بچوں کے سونے کے بعد ہم گھر واپس آتے ہیں اور سارے دن ماں یہ کہانی سناتی ہے کہ اب با کام پر گئے ہیں لیکن نہ اسکول کی فیس ہے نہ یونیفارم ہے نہ کھانے کو گھر میں کچھ ہے اس میں اگر وہ مرد وہ سرپرہ خودکشی کر لے تو اس کا لہو کہاں تلکس کے ہاتھ پر تلاش کرے ہیں اسی طرح وہ عورتیں جو فرسٹریشن میں بیٹھی ہوتی ہیں انتظار میں ان کے پاس کھانا نہیں آتا وہ کس طرح سے اس گھر کو چلائیں گی اس رشتے کو وہ کس طرح سے نبھائیں گی شلٹر ہوم آباد پر آباد ہوئے جا رہا ہے کیوں؟ کیونکہ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں کہ اگر بچیں ایکسپیکٹ کر رہی ہیں تو ڈیلیوری کے لیے شلٹر ہوم آ رہی ہیں علاج کے پیسے نہیں ہیں اس ڈیلیوری کے پیسے نہیں ہیں تو کہتے ہیں کہ اس وقت شلٹر ہوم چلے جاؤ بعد میں واپس آ جانا بڑھے ماں باپ ہیں کیونکہ مہنگائی ہے خرچہ پورا نہیں ہو رہا نوکری نہیں ہے تو ان کے علاج کے لیے بیٹے کے پاس پیسے نہیں ہیں ضروری نہیں ہے کہ بیٹا برا ہی ہے بیٹا بہت اچھا ہو سکتا ہے سوچئے اس کے اوپر آپ کس کس قسم کے وار کرتے ہیں جو بڑھے ماں باپ کو نہ پال سکے بیوی کو نہ پال سکے بچوں کو نہ پال سکے کھلا نہ سکے علاج نہ کر سکے کرایا نہ دے سکے تو مستقل جو جن سے قرض لیا ہے وہ ہر وقت دستک دیتے رہے ہیں پھر وہی نوجوان وہی مرد نشے میں جاتے ہیں پھر جب وہ نشے میں جاتے ہیں تو ایک نئی کہانی شروع ہو جاتی ہے نہیں کرتے اگر وہ زیادہ کچھ اپنے طور پر حل دھونتے ہیں سنیچنگ کرتے ہیں ڈکیتی کرتے ہیں وارداتے کرتے ہیں پھر وہاں پر مارے جاتے ہیں پھر گھر بلکل بیار و مددگار ہو جاتا ہے یہ آپ نے جو بات کی نا کہ یہ سلسلہ وہاں تک چلا جاتا ہے کہ وہ سڑکوں پہ ڈاکو تک بن جاتے ہیں اور یہ صرف ایسے کہنے کی کہانی نہیں ہے اس طرح کا ایک واقعہ ہو بھی چکا ہے کہ ایک ڈیزارونگ نوجوان تھا ٹیسٹ پہ ٹیسٹ دیتا رہا لیکن اس کا کچھ نہیں بنا اور آخر میں اس کا انکاؤنٹر رہا جب انکاؤنٹر رہا تو جس پولیس افسر نے اس کو پہچانا تو اس نے دیکھا کہ یار یہ تو ٹیسٹ دینے آتا تھا تو سوچیں اس حال تک بات چلے گئے یہ پریشانی کی بات یہ ہے آلیہ میام کہ جس نے نہیں پڑھا لکھا تو اس کے پاس تو حکومت کی جسٹیفیکیشن ہے کہ جی آپ کے پاس تعلیم ڈگری نہیں ہے تو آپ نوکری کیسے چوبیس فیصد پیروزگار وہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پلاس تعلیم ہیں جو گریجویٹ ہیں جنہوں نے پیسہ لگایا ہے پڑھنے میں جنہوں نے محنت کی ہے وہ پڑھنے کے بعد نکلتا ہے ابھی ایک بھائی کا بھی آپ نے سنو گا کہ میں نے مارکٹنگ میں ایم بی اے کیا ہوا ہے اور مجھے اس کی جاب نہیں مل رہی تو بتائیں جائے بندہ کہاں جواب بھی بڑا پیارا ہوتا ہے جب وہ بچارے اپنے لیول کی جاب نہیں کر پاتے وہاں پہ سیرز فول ہیں تو وہ تھوڑے نیچے اس پہ آتے ہیں میار پہ تو کہا جاتا ہے ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے کہ آپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں جتنے پڑھے لکھے ہیں وہاں نہ رکھیں اس سے نیچے آئیت وہاں نہ رکھیں تو وہ کہاں جائیں گے بچے اور بچے کی تعلیم پر ہمارے ملک میں جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اور ہم میڈل کلاس لوگ تو اپنی ساری جمع پونجیوں پر لگاتے ہیں اس امید پر کہ ان کو ایک بہتر روزگار ملے گا اور گھر میں بہتری آئے گی اور آپ یہ سمجھئے گا کہ جو بات اس وقت ہم کر رہے ہیں ہمیں اتنی سنبھل کر کرنی پڑھ رہے ہیں کیونکہ میں اپنے سارے سٹوڈنٹس کو کہنا چاہوں گی پڑھو اور جو ابھی پیکج میں ایک بچے نے کہا تھا کہ جب آپ کی کوئی مدد نہیں کرتا تو اللہ آپ کی مدد کرتا ہے کتنی بیبسی ہے نا کہ اس وقت میں انہیں یہ نہیں کہہ سکتی کہ حکومت کی طرف دیکھ لو میں یہ نہیں کہہ سکتی سسٹم کی طرف دیکھ لو میں انہیں یہ جھوٹی تسلی نہیں دے سکتی کہ انقریب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن ہمیں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ جو صحیح راستہ ہے وہ تمہاری تعلیم کا لیکن ایک مشورہ ضرور میں دوں گی کہ تعلیم کے ساتھ ہنر بھی سیکھ لو اگر ایک تعلیمی آفتہ شخص کوئی چھوٹی سی چھابڑی لگا لے یا وہ کوئی اور بھی معمولی کام کر لے وہ رہتا بلند و بالا ہی ہے ایک تو رس کے حلال کمانے والا عظیم ہے اور اگر وہ رس کے حلال کمانے والا تعلیمی آفتہ بھی ہے تو یہ سونے پہ سہاگہ ہے اور میں ماں باپ سے بھی یہ کہوں گی کہ آپ اپنی جد و جہد کو جاری رکھئے یہاں پر میں اگر کسی سے بات کرنا چاہوں گی وہ میری حکومت ہے ہماری حکومت نے دسترخوان لگا دیئے یہ کون سا طریقہ ہے اگر انجیوز ایک سپورٹ سسٹم چلاتی ہیں اور دسترخوان لگاتی ہیں اور غریب لوگوں کی مدد کرتی ہیں وہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن حکومت حکومت کے پاس تو اتھارٹی ہے وسائل ہیں ذرائع ہیں حکومت کیوں اس طرف لے کر جائے کیا اچھا لگے گا کہ جو آج دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے وہ ایک مہینے بعد بھی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے اور اب تو میں نے سنے کہ دسترخوان بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس پر فقریہ یہ ایک فقریہ بات ہوتی ہے اگر حکومت کہتی ہے کہ ہم نے اتنے ہزاروں کو اتنے لاکھوں کو اتنے کروڑوں کو دسترخوان پہ بٹھا دیا آپ جتنے جتنے فگرز بڑھائیں گے یہ بہت زیادہ ناکامی کا ثبوت ہے یہ ایک طرح سے برائی میں چیز چلی جائے گی کہ آپ نے دسترخوان اس لیے بڑھایا نا کیونکہ آپ نے روزگار نہیں دیا اور اگر آپ نے روزگار نہیں دیا تو آپ کی حکومت کو کیسے پسند کیا جا سکے گا لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں اور ابھی میں کہیں سن رہی تھی ایک پروگرام میں کہا گیا کہ پہلے تو لوگ بددعائیں دیتے تھے اب لوگ موت کی دعائیں کر رہے ہیں آپ تصور کیجئے کہ آپ نے لوگوں کو کس حد پہ پہنچا دیا کہتے ہیں نا کہ مائے بہنیں دعائیں کرتی ہیں تو ملک ترقی کرتا ہے جو مائے بہنیں اپنے گھروں کی لاشوں کو اٹھائیں گی وہ کس کے لئے دعا کریں گے وہ دعا کر سکتی ہیں اور پھر کیا ترقی نظر آ سکتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سیٹیں سلامت رہیں تو ہمارے ملک سے میڈل کلاس کو ختم نہیں کریں امیر امیر تر ہو رہا ہے اور غریب ختم اس ملک کو اگر کسی نے سہارا دیا ہے میں ایک انجیو سے میرا تعلق ہے یقین جانئے میڈل کلاس سب کچھ چلاتی ہے وہ امیروں کو امیر بناتی ہے اور غریبوں کو زندہ رہنے دیتی ہے دیکھیں جب آپ نے بات کی نا وہ بالکل ٹھیک ہے اور آج کل ایسا ہو بھی رہا ہے ینگ بچے ہیں وہ جب نکل رہے ہیں ایم بی اے بی بی اے کر کے ان کو جب کوئی جوب نہیں مل رہی تو وہ اپنی ایمپلائمنٹ خود کرتے ہیں اسلام آباد میں ہم نے دیکھا کہ اب بریانی جو ہے وہ اس کے ٹھیلے لگا رہے ہیں گاڑی میں لاکے بیچ رہے ہیں سب چیزیں ٹھیک ہیں اپنی جگہ حلال روزی تکلیف وہاں ہوتی ہے تکلیف وہاں ہوتی ہے اور خاص طور پر اگر اس شہر کی بات کی جائے جب ڈومیسائل کے بنیاد پہ زبان کے بنیاد پہ علاقے کے بنیاد پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی کو مل رہی ہے کسی کو نہیں مل رہی ہے جس کو مل رہی ہے اس کے پاس ڈگری نہیں ہے کس طریقے سے وہ نوکری لے کر رہے ہیں سب کو پتا ہے اور جو بیچارہ یہاں پہ اب شہر کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اب وہ بائیک رائیڈر بن رہے ہیں کسی کو یہاں سے وہاں لے جانے میں تیس روپے قرائے پہ کہیں کھانا لے جانے پہ کھانا گھر پہ پہنچانے پہ جس کا کمیشن پچاس روپے غالباً ہوتا ہے تکلیف یہاں پہ ہوتی ہے حلال روزی بلکل اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن جب تاثب زبان نسل اور علاقے کے بنیاد پہ نوکریوں کا بندر بانٹ ہوگا تو وہاں پر آپ مجھے بتائیں کہ معاشرے میں بیلنس کس طرح سے آئے گا پھر تو لوگ مزید جو حلال بیچارے کما بھی رہے ہیں وہ بھی پھر ڈیمورالائز ہوں گے یہ تو سٹوڈنٹ لائیو سے شروع ہو جاتا ہے جب ایڈمیشنز آپ کو میڈیکل کالیجز میں انجینورنگ کالیجز میں میرٹ پر نہیں ملتا جو مسائل پہ آپ بات کریں گے اوپن میرٹ ہونی چاہیے چاہے وہ تعلیم ہے چاہے وہ صحت ہے چاہے وہ آپ کی نوکری ہے انسان اگر مثال کے طور پر اگر ایک لائن کھڑی بھی ہے اس لائن پہ آپ کتنی دیر کھڑو کے انتظار کر سکتے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میری ٹرن آئے گی اور میں نے اس طرح جانے لیکن اگر لائن توڑ توڑ کر آپ کے سامنے بیچ بیچ میں سے لوگ نکل کر آگے جائیں گے تو فرسٹریشن لیول سارے راستے بند کرتے ہیں ہم اس کو ڈی مورالائز ہم خود کر رہے ہوتے ہیں اور صرف اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری یوت اب خالی باتیں نہیں سننا چاہتے وہ نیٹ کے تھوڑ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور اگر میں یہ جانوں عورت کے حوالے سے آجوں کہ اب اس طرح شور مچ رہے عورت نہیں نکلے گی تو گھر نہیں چلے گا عورت نہیں کمائے گی تو گھر میں راشن نہیں رہلے گا چلے میں اس کو سچ مان لیتا ہوں جو خواتین کمانا چاہتی ہیں سوہ بسم اللہ گھر کو سنبھالنا چاہتی ہیں بہت اچھی بات ہے نکلے کمائیں وہ بچیاں جو نہیں نکلنا چاہتی یا وہ بچیاں جو اتنی ہنرمند یا اتنی تعلیمی آفتہ نہیں ہیں آپ زبردستی آپ نے وہ محول پیدا کر دیا میرے ملک کا کہ ہر عورت ہر بچی بھی گھر سے باہر نکل جائے کیوں آپ کیا چاہ رہے ہیں آپ یہاں اپنی یہ ہماری اولادیں ہیں یہ کون ہی نے پروان چڑھائے گا اس نسل کو کون آگے بڑھائے گا آپ نے سب کو کمانے کی ریس میں لگا دیا ایک طرف کمانے کی ریس میں لگا دیا دوسری طرف مہنگائی کر دی تیسری طرف آپ نے اس طرح کی چیزیں دکھانے چروع کر دی ہیں کہ ہم وہی ہم میری ماں میری نانی میری دادی انہی کا خونون میں اگر وہ چار کپڑوں میں پورا سال گزار سکتی تھی تو میں کیوں نہیں میں اس لیے نہیں کہ میری برین واشنگ اسی طرح کی جا رہی ہے میری کنڈیشننگ اسی طرح کی جا رہی ہے پہلے جب ایک عورت گھر میں بیٹھ کر سکون سے جو بھی میاں کما گلاتا تھا اس میں برکت ہوتی تھی سب کو چلاتی تھی آج کیوں نہیں چلا پا رہی مہنگائی اپنی جگہ پہ آپ نے ہمارے ذہن کو بھی پراغندہ کی ہے آپ نے وہ وہ ایشیوز اٹھائیں ابھی لباس پہ اتنا اپنا ٹائم انویسٹ کر دیتے ہیں اور بات صرف یہ نہیں ہے بات صرف یہ ہے کہ یہ بھی سوچئے کہ نوکری نہیں مل رہی پریشان ہے فیصل بھائی میں ہیرسمنٹ کی طرف آنا چاہتی تھی کہ ایک تو یہ والا اسٹریس ہے جو میرا پوائنٹ کا ہوئی ہے اور دوسرا ہمارے معاشرے کا اسٹریس ہے جب وہ عورت گھر سے نکلے گی تو جو ایک تو پیسہ نہیں پھر جو ہیرسمنٹ لے کے وہ واپس آئے گی نوکری نہیں ہے تو پھر عورت ہے یا مرد دونوں مجبور ہیں دونوں مجبور ہیں لیکن دیں ہمارے لڑکوں کو ہمارے مردوں کو ڈھنکی نوکرییاں دیں ہماری عورتوں میں جو کام کرنا چاہتی ہیں کریں جو نہیں کرنا چاہتی ہیں ان کو سکون سے گھر پہ رہنے دیں اور اس قسم کا انتشار نہیں پھیلائیں اور وہ ڈسکشنز جس میں ہماری عورتوں کو باہر نکل کے وہ ہیرسمنٹ جو بھی سلسلہ ہے اس کو بند کریں ہم دال چٹنی روٹی پر گزارہ کر لیں گے کیونکہ ہماری قوم ہے ہی وہ ہم تو پتہ نہیں کن کن حالات میں گزارہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں خوددار میرے شہر خوددار میرے شہر میں فاکوں سے مر گیا راشن تو بٹ رہا تھا وہ فوٹو سے ڈر گیا دیکھئے ہم خوددار لوگ ہیں ہمیں یوں ہمیں نہیں چاہیے یوں سڑک پہ اگر آپ ہمیں مجبوری میں کھلا دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو طریقے کار بنا دیں آپ اس کو سسٹم بنا دیں سسٹم میں نوکری چاہیے سسٹم میں یہ نہیں چاہیے اور حکومت کو تو یہ چیز سجتی نہیں حکومت پر اچھی لگتی نہیں حکومت تو روزگار ہی دے گا تب ہی ہم مطمئن ہوں گے کتنی کتنی alarming situation ہے جب بھی یہاں پہ آپ آتے ہیں یا دیگر ہمارے اس طرح کے دوست اور ہمارے باب آتے ہیں کہ جو یہ کام کرتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ پہلے تو غریب آتے تھے ان دسترخان پہ اب سفید پوش میڈل کلاس لوئر میڈل کلاس وہ آتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کتنا چوبتا ہوا جملہ ہے یہ نوکری نہیں ہوتی نا بیچاروں کے پاس بے روزگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے محلے میں کسی کے لئے جانا چاہ رہے ہیں بیس روٹیاں دے دیں وہ اپنے آپ کو رکھ کے نہیں بانگ سکتے اس رمضان میں میرے ادارے میں ایک ایسی خاتون آئے جس نے بڑی اچھی اماؤنٹ زکاة میں دیئے یہ اس رمضان کی بات ہے پچھلے مہینے وہ روتی وی آئی کہ میرے گھر میں بچوں کی فیس کے پیسے نہیں ہیں خدارہ ادارہ فیس آرینج کر دے گا اتنے سے مہینے میں اتنا برا حشر ہو گیا اس وقت کووٹ کا دور چل رہا ہے کووٹ کے دور میں آپ نے اتنی اتنی بھرمار کر دی ہے مہنگائی کی میں یہ کہتی ہوں کہ بندہ جھوپری میں بھی رہ لے گا بندہ کپڑوں پہ بھی کمپرومائز کر لے گا چلو بندہ بیمار ہو کے اس دنیا سے چلا جائے گا لیکن جو زندہ ہے وہ تو دن میں تین وقت کھانا کھائے گی کھائے گا کیا آپ گوشت کو چھوڑ دیجئے آپ سبزی کھا سکتے ہیں اگری کلچرل کنٹری ہماری زمین اتنی زرخیز ہے کہ کہیں بیج ڈال دو تو دیکھو کیسے تناور درخت دوتا ہے یہ فرسٹریشن لیول بھی ہمارا بہت بڑھ گئے کوئی چیز نہیں ہو تو انسان صبر کرتا ہے آپ نے ان پانچ دریاؤں کا پانی سمندر میں پھیکنا ہے ڈیم کو ہم سنتے رہے ابھی تک تو ڈیم ہمیں نظر نہیں آیا سی پیک یعنی کوئی دوسرا ملک ہمارے پاس آئے گا تو ہمیں روزگار ملے گا ہم ایگری کلچرل کنٹری ہوتے وہ اپنے لیے روزگار پیدا نہیں کر سکتے چینی کیونکہ آپ کو پتہ ہے شگر مافیا ہے اور سارا شگر مافیا کہاں بیٹھا ہوئے ہم جانتے ہیں چینی مہنگی آٹا مہنگا چاول مہنگے پیٹرول تو پیٹرول پر تو کہتے ہیں نا کہ جی امیروں کی چیز ہے امیروں کی چیز نہیں ہے غریب اگر ٹرول کر کے نہیں جا سکے گا تو نوکری کیسے کرے گا میں کتنے لوگوں کو جانتی ہوں کہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری تنخواہ تیس پیتیس ہزار بھی ہے تو اس کی عادی تنخواہ تو صرف ٹرائبلنگ میں نکل جاتی ہے تو آپ کس طرح سے کریں گے روٹی کی قیمت مستقل بڑھ رہی ہے آپ کچھ تو زندہ رہنے دیجی کوئی تو آپشن دیجی یہ آپ ملکہ برطانیہ نے کہا تھا کہ اگر گندم کی کمی ہے روٹی نہیں ہے تو ڈبل روٹی کالو میری حکومت بھی اتنی معصوم ہے اتنی ہی بھولی ہے اس کو نہیں پتا کہ روٹی اور ڈبل روٹی دونہی گندم سکتے ہیں اور امید یہی اب کر سکتے ہیں کہ جو نوجوان بہت شکریہ سب سے پہلے تو علی صاحب آپ کا کہ آپ آئیں کتنی ہی افسوسناک صورت ہے کہ جن طالب علموں کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نائن میٹرک میں محنت کر لو یا فرس ایر سیکنڈ ایر میں محنت کر لو اس کے بعد زندگی آسان ہے تو ان کے لیے یہ سون لیں کہ زندگی غالباً شاید پاکستان میں آسان نہیں ہے بیکاوز اگر آپ پڑھ لکھ رہے ہیں تو غالباً آپ اس فہرست میں آسکتے ہیں وہ فہرست کہ جو ریپورٹ کے مطابق چوبیس فیصد بے روزگار وہ ہیں کہ جو گریجوٹ اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں شہر قائد کی بات کرتے ہیں بہت مسئلہ ہے ایک سنگین مسئلہ ہے یہاں پر پانی کا جب بھی کراچی میں پانی کے مسئلے کی بات ہوتی ہے تو چوتھے میگا پروجیکٹ یعنی کی فور کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ کی فور یا اس سے بھی پہلے کراچی کو پانی کی فرامی کا پہلا میگا پروجیکٹ کون سا تھا اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں اور اس سے بھی بہت کم لوگ ہیں جو وہاں جا چکے ہیں یا جاتے رہتے ہیں حابد ہے جی ہاں اب وہ کہاں ہے اور کام کیسے یہ پروجیکٹ کرتا تھا شایان سلیم کی سپیشل ریوورٹ میں آپ کو دیکھاتا ہے سپیشل ریوورٹ میں تکیشل ریوورٹ میں آپ کوہ پروجیکٹ کرشوی پرغیرلال یہاں جو پریشل ریوور لزعرت Phrat اب میمن گوٹ کراچی کا ذرخیز اور سر سبز مضافاتی علاقہ یہاں جھوم کر بہنے والی ملیر نتی اس زمین کی گوٹ کو ہرہ بھرہ رکھتی ہے سڑک کے دونوں اطراف کا سبزہ میمن گوٹ کو دل فریب بنا دیتا ہے مگر اس حسین سڑک کے ساتھ ساتھ پتھروں سے بنی کچھ پر اسرار گول تعمیرات بھی نظر آتی ہیں ہر چند سو گز کے فاصلے پر آنے والی ان پتھریلی تعمیرات کو نشان راہ سمجھ کر آگے بڑھیں تو یہ ہمیں انگریز دور کے گم کردہ و گم گشتہ خزانے تک لے جاتے ہیں اور وہ خزانہ ہے ڈملوٹی کے کوئے جو کراچی کو پانی کی فرہامی کا پہلا میگا پروجیکٹ تھا فرنگ خیر سے گزرے مگر بتا کے گئے کہ جتنی دردمندی سے انہوں نے اپنی نو آبادیات میں بسنے والے محکوموں کے لیے منصوبے بنائے تھے ایسی دردمندی اور محارت کے ساتھ کام کرنے والا کوئی حکمران انہیں آزادی کے بعد بھی میسر نہیں آیا کراچی میں قلت آپ کا مسئلہ بہت پرانا ہے نو آبادیاتی دور میں پانی کی کمی کا مسئلہ بڑھا تو اس کے حل کے لیے ڈیڑھ سو سال پہلے ایک سکیم تیار کی گئی جس کے تحت ملیر ندی کے قریب ڈیمنوڈی کے مقام پر سولہ دیو ہیکل کوئیں کھدوائے گئے یہ کوئیں اب بھی موجود ہیں مگر بیشتر ناقابل استعمال ہیں انجینئرنگ کا ایک ایسا شاکار ہے جو آج بھی دیکھنے والوں کو حیران کرنے کے لیے کافی ہے باہر سے دیکھنے میں ہی کوئوں اور ان کے ساتھ بنے کمپاؤنڈ کا سادہ مگر پرشکو گوثک آرکٹیکچر دیکھنے والوں کو متوجہ کرتا ہے کمپاؤنڈز کی کھپریلوں پر چمکتے کرمزی ٹائلز ایک صدی بعد بھی شفق کو مان کیے دے رہے ہیں اور جب ان کمپاؤنڈز کے اندر داخل ہو جائیں تو ایک اور حیرت قدہ منتظر ہوتا ہے اور وہ ہے اٹھارہ سو اسی سے انیس سو تین تیس کے درمیان بنے کموں میں نصف کی گئی جہازی سائس کی موٹریں اور ان سے پانی پمپ کرنے کا نظام ایک کار کے سائس کی موٹروں کو پانی کی سطح کی مناسبت سے اوپر نیچے کرنے کے لیے چین پلی کا نظام موجود تھا ڈملوٹی میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہاں سے شہر کو پانی فرہام ہوتے دیکھا تھا پانی اتنا نکلتا تھا جو آدمی اگر بیٹھ رہے تھے اس کو گزید کے لیے کیے جاتا مجھے یاد ہے انیس سو پچاسی تک میں نے دیکھا اس کو پچاسی کی بعد پر یہ سٹیشن ساری بند ہو گئی یہاں سے ایک گیلری بھی آتی تھی جو فلٹر ہو کے پانی بگیر پمپنگ کے یہاں سے پانی کراچی کی طرف جاتا تھا انگریزوں نے ڈملوٹی کے کونوں کو پورا سال لبریز رکھنے کے لیے ایک منفرد نظام وضع کیا تھا جو ملیر ندی سے کونوں تک بہنے والی پانی کے زیر زمین سوتوں کو خوشک سالی میں بھی رواں رکھتا تھا ملیر ندی کے اندر بیٹیش دور میں انہوں نے ایک ایسا اسٹوریج بنایا تھا سسٹم جس سے وہ ندی کی کھدائی کر کے پتھر ڈال کے اس کے اوپر ریتی بجری ڈال دی تھی جس سے یہ ہوتا تھا کہ وہ پانی کا اسٹوریج انٹرنل اسٹوریج بن جاتا تھا جو انٹرنل اسٹوریج ہوتا تھا وہ اگر دو چار سال اگر بارشیں نہیں بھی ہوتی تھی تو بھی وہ اسٹوریج ہمارے کام آتا تھا میٹھا بانی کراچی کو سپلائی ہوتا تھا ریتی بجری مافیا نے ان ندی کے اندر ریتی جو اٹھائی تھی جس سے ریتی بجری اٹھی تھی چوری ہوئی تھی جس سے وہ گیلی کا نام و نشان انہوں نے مٹا دیا وہ انٹرنل اسٹوریج جو تھا وہ بھی ختم کر دیا جس سے یہ ندی سمجھو کہ آپ کو ایک پکی نالی کی طرف لگتی تھی جیسے ہی بارشوں کا پانی ہوتا تھا وہ پانی جا کے سمندر میں گرتا تھا اسٹوریج نہیں بنتا تھا عوام کی سہولت کے لیے انگریزوں جیسے منصوبے بنانا تو درکنار یہاں تو ان کے چھوڑے گئے منصوبے بھی سنبھالے نہ گئے دملوٹی کے کوئیں بھی اسی علمیے کی سب سے تکلیف دے تصویر ہیں شاید تعمیر اور اپنے کام سے محبت انگریزوں کی سرشت میں شامل تھی جو اپنے نو آبادیات میں بھی صدیوں فیض دینے والے منصوبے بنا کر گئے کام ایسا ٹھوس کیا کہ حکومتوں اور وارٹر بورٹ کی نا اہلی اور کرپشن کے باوجود یہ منصوبہ آج بھی موجود ہے ابھی یہاں پر منٹیننٹ کی ضرورت ہے اب دیکھو انگریزوں کی جو بنائی ہوئی کتنا بڑا زبردست شاکار ہے ان کی بلڈنگیں کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہیں اب لکڑی جو استعمال ہوئی ہے اب لکڑی کو دیکھیں آپ لکڑی کیسی بنی ہوئی ہے زبردست اتنا عرصہ گزرنے کے بعد یہ لکڑی ابھی تک کالی نہیں پڑی ہے وہی سپیت کی سپیت وہی چمک رہی ہے اتنا ایمانداری سے اس کے اندر کام کیا ہوا ہے اور بلڈنگ کی خوبصورتی دیکھیں جب بارش ہوتی ہے باہر سے بلڈنگ آپ دیکھیں کہ جیسے نئی بنی ہو بلڈنگ اچھا ان کے مختلف ادوار ہیں یہ ویل نمبر 6 جو 1929 میں کمپلیٹ ہوا ہے اس طرح سے ویل نمبر 7 جو آگے جمعہ جوکشہ گوٹ کی طرف ہے وہ 1933 میں کمپلیٹ ہوا انگریشن ان کے ہوئی تھی ابتدا میں ان کوئوں کی موٹریں کوئلے کے انجن سے چلتی تھی جن کا دھوان باہر نکلنے کے لیے بنائی گئی چمنیوں کی صرف بنیادیں ہی رہ گئی ہیں یہاں پہ ایک بڑی چمنی ہوا کرتی تھی بڑی چمنی ہوا تقریباً ایک سو فٹر کی بلندی پر تھی جو اس ٹیم تھا انجن چلتی تھی وہاں سے ان کا دھوان نکلتا تھا یہ مجھے بھی یاد ہے اس منصوبے کی سب سے حیرت انگیز بعد ان کوئوں سے ایک ہاردر تک پانی پہنچانے کا نظام تھا پائپوں کے بجائے کاریز کی ترس پر زیر زمین آوی گزرگاہیں بنائی گئی تھی پر اسرار گول تامیرات دراصل ہوا دان تھے جو کاریز دما گزرگاہوں میں کشیش سکل کے تحت بہنے والے پانی کو تیز دھکیلنے کے لیے ہوا نیچے پہنچاتے تھے ڈملوٹی کے صرف دو کنوں سے پانی نکالا جا رہا ہے جو آج بھی انہی گزرگاہوں سے گزر کر لائنز ایریا تک پہنچ رہا ہے لائنز ایریا جٹ لینڈ کے وارٹر گراؤنڈ میں جس مقام پر میں موجود ہوں بظاہر تو میرے نیچے زمین ہے لیکن یہاں دو بڑے زیر زمین ٹینک بنائے گئے تھے ڈملوٹی کوئوں کا پانی تقریباً بتیس کلومیٹر طویل کنڈیوٹ سسٹم کے ذریعے ان ٹینکوں تک آتا ہے میرے عقب میں یہ قدیم عمارت بھی اس انوکھے نظام کی ایک نشانی ہے اس کے اندر چلتے ہیں امارت کے اندر ہم آگئے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ پانی کی ترسیل کے نظام کے لیے جس طرح آج کل پائپوں کا استعمال کیا جاتا ہے اس زمانے میں پائپ کا استعمال نہیں کیا گیا بلکہ پتھر سے تعمیر کردہ یہ نہر بنائی گئی ہے جس میں اس وقت بھی بھرپور پریشر کے ساتھ پانی ٹینک میں گر رہا ہے بھرپور پریشر کے ساتھ پانی چوبیز گھنٹے چل رہا ہوتا ہے وارٹر بوٹ کے ملازم ہے جو یہاں کے نگران اس امارت کے وہ بتاتے ہیں کہ چودہ سال ان کی سرویس کو ہو گئے ہیں اور آج تک ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ پانی کا حددات تو لائیا ہوگا انیس سو سترہ میں ان سولہ کوئوں سے جومیاں دو کروڑ گیلن پانی میٹھا شہر کو فرہام کیا جا رہا تھا انیس سو ستر میں پانی کی فرہامی کی یہ استطاعت ایک کروڑ ساٹھ لاکھ گیلن ہوئی اور انیس سو اسی میں صرف پچاس لاکھ گیلن جومیاں رہ گئی تھی فی الوقت صرف دو کوئوں میں ہی پانی رہ گیا ہے باقی تمام خوشک ہو چکے ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پانی کے بڑے منصوبوں کے مقابلے میں دملوٹی کے گونوں کو بہت کم خرش میں مکمل بحال کر کے شہر کو پانی کی فرہامی میں خواتر خواں اضافہ کیا جا سکتا ہے مگر لگتا ہے یہاں حکومتوں کی ترجیحات کچھ اور ہی رہی ہیں کمیرمن فیصل آغائی کے ساتھ شایان سلیم ساما کراچی تو آپ نے دیکھا کہ کراچی کا سب سے پہلا میگا پروجیکٹ کون سا تھا اور یہ ہم نے آپ نے نہیں بنایا یا پھر پچھتی حکومتوں نے نہیں انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا لیکن اب ہمارے دیگر جو منصوبیں ہیں ان کی یہ حالت ہو چکی ہے جو ہمارے پائپ سے ان کی حالت ہو چکی ہے کہ سیپیج ان میں آ چکا ہے اور تباہی اور بربادی ہے ہم نے کل بات کی تھی وارٹر ہائیڈرنٹس ایک بہت بڑا مافیا ہے لیکن ہم ایسے پروجیکٹس کی طرف نہیں دیکھتے اور انگریز بنا کے گئے تھے یہ سو سال سے بھی اوپر کے یہ ہو رہے ہیں اس پہ صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ اپنے پرکوں کی امانت کو سمحالو ورنہ اب کے بارش میں یہ دیوار بھی گر جائے گی جو اب کے بارش یعنی جو شاید آج ہو جو یا کل ہو جو تب یہ بریک لیں گے بریک کے بعد دوبارہ حاصل ہوں گے ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک آپ کو ملواتے ہیں گجراوالا کی آئرن سسٹر سے جنہیں مہنڈی اور چوڑیوں کا بلکل شوق نہیں ہے بلکہ ویٹ لفٹنگ کا شوق ہے شفق اور ختیجہ کی ہم بات کریں ان کا کوئی بھائی نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنے والدین کو کبھی بھی بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہونے دی ہے ویٹ لفٹنگ کے ساتھ ساتھ شفق گھر کے کام کارچ کرتی ہے اور اگر ختیجہ کی بات کی جائے تو اپنی موٹر سائیکل پر اپنی والدہ کے ساتھ باہر کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں سودا صرف لانے والے وہ اپنی والدہ کے ساتھ جاتیوں لاتی ہیں تو پھر سما کے نمائندے محسن خالد نے ان سے گفتگو کرنے پہنچے ہیں ان کے گھر میں موجود ہیں محسن ذرا گفتگو کیجئے ان ویٹ لفٹر سسٹر سے ملواتے ہیں پہلوانوں کے شہر کی ان دو بہنوں سے جن کو نہ پہننے کا شوق ہے نہ ہاتھوں میں مہدی لگانے کا ان کو شوق ہے ڈن بیٹ کے لگانے کا اور وزن اٹھانے کا اور بہت بڑا ویٹ لفٹر بننے کا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شفق کیونکہ حدیجہ جو ہیں وہ اپنی والدہ کے ساتھ موٹر سائیکل پر شاپنگ کے لیے گئی ہوئی ہیں وہ بھی ابھی ہمیں تھوڑی دیر تک جوائن کریں گی شفق سے ہم بات کرتے ہیں شفق بتائیں کیسے آپ کو خیال آیا ویٹ لفٹر بنے گا جی الحمدللہ میرے بابا جانی ویٹ لفٹر ہے پاکستان آدمی میں وہ ویٹ لفٹنگ کے کوش رہے ہیں انہیں کی طرف سے دیکھے ہم بھی متاثر ہوئی ہیں ہم نے اپنے بابا جانی کے بولا کہ ہم نے بھی ویٹ لفٹنگ کرنی ہے انہوں نے ہمیں بولا کہ نہیں یہ صحت کے میں اس طرح نہیں آبا سکو گی ویٹ لفٹنگ میں تو ماما نے بولا کہ میں نے بچوں کی میشہ سے کمانڈو ٹریننگ کروائی ہے ان کو میں نے کمانڈو کی طرح پالا ہے تو آپ ان کو لے جائیں ویٹ لفٹنگ میں انشاءاللہ یہ اچھی کارگردی دکھائیں گی اچھا اب یہ بتائیں کہ تیاری آپ کیسے کر رہی ہیں کس ٹائٹل کے لیے آپ کوشش کر رہی ہیں اور آپ کی خوراک کیا ہے جی الحمدللہ بھی تو اگلے مہینے کے لاسٹ منت پر ہماری نیشنل گیمزہ آ رہی ہیں اور انشاءاللہ میں اس میں اچھی کارگردی دکھاؤں گی اور ہماری ڈائٹ میں تو صبح ٹائم ہم صبح فجر کی نماز کے ٹائم ہم ٹریننگ کرتی ہیں تو اس ٹائم بریڈ اور جیم یوز کھا لیتی ہیں اور تقریباً آٹھ نو بجے قریب انڈے اور ہشک روٹی ہو جاتی ہے دوپہ کسلاد اور یہ چیزیں ڈرائی فروٹ وغیرہ ٹریننگ جانے سے دو گئنٹے پہلے ہم نے لازمی بیف یا مٹن کھانا ہوتا ہے اور رات کو جو بھی بنی ہو چیز وہ یوز کھا لیتے ہیں ٹریننگ میں حاصل کر جب ہم شام کو مغرب اور عشاء کے دوران ہم ٹریننگ کرتے ہیں اور اس ٹائم ہمیں کافی زیادہ ٹریننگ میں چیزیں کھانی پڑتی ہیں ڈرائی فروٹ وغیرہ کوئی بھی پھال وغیرہ ایسی جو ہمیں اچھی جو صحت کے لیے اچھی ہوتی ہیں وہ ہمیں وہ چیزیں ٹریننگ میں یوز کھانی ہوتی ہیں پہلوان تو بڑے موٹے تازے ہوتے ہیں تو آپ کی تو صحیت ہی نہیں بن رہی ہے کھاتی ہیں لگتا نہیں آپ کو جی الحمدللہ لگتا تو ہے لگتا تو میں ویٹ اٹھا رہی ہوں اور صحیت کا کیا ہے میں 45 کڑا گری میں کھیل رہی ہوں تو اپنے وزن کے حساب سے اپنی باڈی کے حساب سے میں بالکل ٹھیک ہوں کھا رہی ہوں تو ویٹ بھی اٹھا رہی ہوں اچھا ہمیں سچ سچ ایک بات بتائیں کبھی آپ نے کسی کی پٹائی کی ہے خاص طور پر کسی لڑکے کی جی نہیں ویسے کوئی رستے میں کوئی بات وغیرہ کار دے تو پھر موں سے بول لیتے ہیں ہاتھ وغیرہ تو نہیں چلائیں ابھیتا کسی سے پہ اور آئی نوبہ تو چلائیں گے پھر بلکل آپ نے شفق کی باتیں سنی ایسے میں جو ان کی چھوٹی بہن ہے حدیجہ وہ بھی باہر سے جو ہے وہ آنے لگی ہے اور اب ہم ان سے بات کرتے ہیں جی بلکل حدیجہ واپس آ چکی ہے اپنی والدہ کے ساتھ آپ ویڈ لفٹنگ بھی کرتی ہیں اور بائک بھی چلاتی ہیں کہاں گئی تھی آپ جی میں بائک بھی چلاتی ہوں اور ویڈ لفٹنگ بھی کرتی ہوں ابھی تو ہم شاپنگ کے لیے گئے تھے پھال وغیرہ خریدنے کے لیے اچھا مجھے بتائیں کہ آپ جب باہر جاتی ہیں موٹر سائیکل پہ گھومتی ہیں پورے شہر میں تو لوگ آپ کو غلط نظر سے تو نہیں دیکھتے تنگ تو نہیں کرتے ہیں نہیں تنگ نہیں کرتے بطلب الٹا اپریشیڈ کرتے ہیں ہمیں کیونکہ میں بائک بھی چلاتی ہوں تو ساب کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے آپ نے اچھا اپنے گھر کو بطلب سنبھالا ہوا ہے آپ نے تو زیادہ اپریشیڈ کرتے ہیں تو آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ کا کوئی بائی نہیں ہے شاید اس وجہ سے آپ سارے کر کے کام بھی خود کرتی ہیں جی بائی نہیں ہے تو اب ہمارے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنے گھر کو سنبھالنا ہے باہر کے کام بھی اور گھر کے کام بھی دونوں کرنے ہوتے ہیں تو الحمدللہ ہم وہ خود ہی کرتی ہے ویڈ لفٹر آپ بنا رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ شاپنگ کرنے جاتی ہیں بیٹوں کی طرح ہے وہ آپ کے ساتھ چلتی ہیں شانہ بشانہ کیا کہیں گے دیکھیں بیٹا ہوتا تو وہ سب ہی کرتے ہیں بیٹوں کے لئے تو سارا کچھ کرتے ہیں تو الحمدللہ اللہ نے بیٹیں دیئیں ہیں تو ہماری پوری سپورٹ اپنے بچوں کے ساتھ کہ وہ آگے بڑھیں اور ہم چاہتے ہیں ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم چاہتے ہیں کہ بیٹیوں کام نہیں ہیں بیٹیوں کو عزت دیں بیٹیوں کو ٹائم دیں اور بیٹیوں کو سپورٹ دیں بیٹیوں بہت آگے جائیں گی اور آپ کا نام روشن کریں گی اب آپ کی کیا توقعات ہیں ان دونوں سے شفق سے اور حدیجہ سے دیکھیں توقعات تو ہم نے بڑی اچھی رکھی ہیں میرا مالک ہے جو ہم عزت دے اور بیٹیوں بڑی کوشش کر رہی ہیں بھرپور محنت کر رہی ہیں چیمپینشپ آ رہی ہے ویٹ لیفٹی چیمپینشپ آ رہی ہے تو میری بیٹی ہیں بڑی محنت کر رہی ہیں آپ بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ ان کو کامیابی دے اور یہ گولڈ لے کے آئے جی بالکل آپ نے سنا کہ شفق اور حدیجہ یہ چار بہنیں ہیں ان کا کوئی بھائی نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنے والدین کو کسی قسم کی جو ہے وہ کمی نہیں ہونے دی یہ گھر کے کام بھی کرتی ہیں باہر کے کام بھی کرتی ہیں اور ویٹ لفٹنگ کی جو ہے وہ تیاری کر رہی ہیں نیشنل چیمپینشپ جو ہے وہ آنے والی ہے اور ان کی والدہ کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ ضرور جو ہے گولڈ میڈل جیتیں گی اور ہمارے بھی دعا ہے کہ ضرور گولڈ میڈل جیتیں لیکن پاکستان ٹرکٹ میں کچھ گولڈن نہیں ہو رہا ہے کچھ عرصے سے مسلسل بہنچال آ رہا ہے یہاں پہ نئے چیمن کے انتخاب کے بعد کئی حیران کن چیزیں سامنے آئی ہیں پہلے تو نیوزیلنڈ دورہ دورہ چھوڑ کر چلا گیا پھر انگلینڈ آنے سے انکار کر دیا ورلڈ کپ سکوٹ پر بھی اعتراضات اٹھ گئیں ہیڈ کوچ مزبا بولی کوچ وکار یونس نے استیفے دیئے اور اب لیٹس ڈیولپمنٹ اختیارات میں کمی تنخواہ میں کٹوٹی پر پی سی بی کے چیف ایکیزیکٹیف وسیم خان نے رمیز راجہ کے چیئمن منتخب ہونے کے سولہ دن بعد دے ریا استیفہ ذرائع کے مطابق وسیم خان نے چیئمن پی سی بی رمیز راجہ سے ملاقات میں استیفہ پیش کیا چیئمن پی سی بی چیف ایکزیکٹیف کا عہدہ حاطن کر کے ڈیریکٹر ٹرکٹ کا عہدہ متعارف کروانے کے خواہش مند ہے معاملہ یہی تک نہیں رکا ہے پی اے سل تنازع کی انسائٹ سٹوری بھی آئی ہے سامنے فرنچائز مالکان رمیز راجہ کے روائے سے ناخوش ہیں پتہ یہ چلا ہے کہ رمیز راجہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ تیک اٹ اور لیو اٹ ملتان سلطانچ نے ڈالر کا ریٹ مقرر کرنے کا کہا تو رمیز نے جواب دیا کہ ڈالر کا ریٹ اسی حساب سے چلے گا مجھے نیپ جانے کا کوئی شوق نہیں ہے بشاور ظلمی کے جاوید آفریدی نے رمیز راجہ کو کہا کہ تین مہینے بہت اہم ہیں جس پر رمیز راجہ غصے میں آگئے کہا آپ لوگ مجھے دھمکار ہیں کوئٹا گلیڈیٹرز کے ندیم عمر بھی جذباتی ہو گئے کہا اگر معاملات حل نہ ہوئے تو ہم عدالت جائیں گے جس پر رمیز نے ٹیک اٹ اور لیو اٹ کہہ دیا اسی دوران ایک اور خبر بھی آئی کہ انگلینڈ ٹیم کا دورہ ہے پاکستان منسوخی پر کرکٹ پورٹ کے چیمن این وٹمو نے معافی بھی مانگ لی ہے تو کرکٹ سے جڑے ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سپورٹس تجزیہ کار مرزا اقبال بیک بھائی ہے مرزا بھائی اسلام علیکم گوڈ ماننگ کیسے آپ ٹھیک تھا کہ خیریت سے یہ کرکٹ میں جو طوفان اور تلاتو مائک تو کراچی میں بارش اور وہاں بھارتی سائل پہ جو ہے وہ طوفان آ رہا ہے گلاب اور یہاں بھی جہاں بڑا گلابی قسم کا طوفان آیا ہے پاکستان کی کرکٹ میں کیا کچھ ہوا پچھلے ان ہفتوں میں خاص طور پر رمیز راجہ کے لیے تو وہ کہتے ہیں نا کہ سر مناتہی اولے پڑ گیا ہے وہ آئے انہوں نے کرسی سمالی اور اس کے بعد سے اب تک وہ کرسی ہلی رہی ہے ستیفوں کی لائن لگی ہوئی ہے ٹیمیں نہیں آ رہی ہیں اور اب پی ایس ایل والے بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں وعلیکم السلام صبح خیر فیصل آپ کو بھی اور مہک کو بھی اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ابھی رمیز راجہ کو تیرہ ستمبر کو انہوں نے چارج لیا تھا کل انتہیس ستمبر تھی سولہ دن میں اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان کرکٹ میں کہ اتنی کبھی بھی کسی چیئرمنٹ کے آتے ہوئے نہیں ہوئی تھی اسٹیفوں پر اسٹیفے اور پھر اس کے بعد نیوزیلینڈ کا جس طرح آپ نے ساری چیزوں کو ڈسکرائب کیا کہ نیوزیلینڈ کا پاکستان چھوڑ کر چلے جانا دورہ دورہ تو میرے خیال میں رمیز راجہ کے لیے بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے ابھی آپ نے ذکر کیا پی ایس ایل فرنچائزز کے ساتھ جو ان کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے حوالے سے بھی پچھلے دور میں بھی فرنچائزز اور کرکٹ رمیان تعلقات اتنے خوشگوار نہیں تھے فیصل اور فرنچائزز اونرز جو تھے وہ عدالت میں چلے گئے تھے لیکن اب رمیز راجہ کو ان کے ساتھ بیٹھ کر بات انہوں نے تو کی ہے اب دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے لیکن بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے رمیز راجہ کے لیے میری اپنی رائے یہ ہے کہ شاید انہیں جو پرائم منسٹر ہیں جو پیٹرن ان چیف ہے پی سی بی کے وزیراعظم پاکستان انہوں نے ٹاسک دیا ہے کہ جاؤ کرو چاہے اس کے لیے کتنے کڑوے گھوٹ کیوں نہ پینے پڑے تو میخال میں وہ ان کو چکے ان کی سرپرستی حاصل ہے پیٹرن ان چیف کی تو اس لیے وہ دھڑا دھڑ فیصلے کر رہے ہیں اور ان کو فری ہینڈ دیا گیا ہے صحیح اچھا اقبال بھائی اگر ہم ٹائمنگ دیکھیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹائم میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی ہوتی ہے لیکن پھر ہوتا ہے یہ کہ نیوزیلینڈ آنے سے بھی انکار کرتا ہے انگلینڈ آنے سے بھی انکار کرتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسٹریلیا کا دورہ بھی مشکو ہو گیا اور اس میں تھوڑا کریڈٹ جو ہے اگر وسیم خان کو دیا جائے تو غلط نہیں ہے ایسے میں ان کا استیفہ دے دینا آپ اس تمام تر معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں ان کے استیفے کو کیسے دیکھتے ہیں اس ٹائمنگ کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میں وسیم خان کا استیفہ تو اندہ کارٹ تھا جب رمیز راجہ کا اعلان ہوا بحث یہ چیئرمنٹ پی سی بی کیونکہ رمیز راجہ اختیارات کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ چیئرمنٹ بننے سے پہلے رمیز راجہ اور احسان مانی دونوں کی وزیراعظم سے ملاقات ہوئی اور ایک تجویز دی گئی تھی احسان مانی صاحب نے کہا مجھے کچھ وقت دیا جائے مجھے ٹی وی رائٹس بیجتے ہیں مجھے فرنچائزز کا معاملہ ٹھیک کرنا ہے تو وزیراعظم نے ان کو کہا کہ ایک سال تک رمیز راجہ کو وائس چیئرمنٹ رکھ لیں اور آپ ایز ای چیئرمنٹ کام کریں تو احسان مانی نے منع کر دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو اندازہ تھا کہ رمیز راجہ اختیارات کے ساتھ آئیں گے اور وہی ہوا جب رمیز راجہ کو چیئرمنٹ بنائے گیا تو اختیارات کے ساتھ آئے اور جہاں تک آپ نے بات کی مہک وسیم خان کی وسیم خان اگرچہ ان کو انگلینڈ سے لائے گیا بھاری تنخواہ پر لائے گیا بہت ساری مراد دی گئی لیکن وہ جو توقع کی جاریت کہ پاکستان کا دومیسٹک کرکٹ جو انفرسٹرکچر ہے وہ بہتر ہوگا وہ بہتر کرنے میں مکمل طور سے ناکام رہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وسیم خان کے دور میں پاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ کی بہالی ہوئی جو تین مارچ دوہزار نو کو ہم سے روٹ دی تھی جب سری لنکا کی کرکٹ ٹیم پاکستان آئی لیکن اس کے علاوہ دیگر معاملات جیسے ڈی آر ایس کا نہ ہونا نیوزلینڈ کے خلاف سیریز میں اور پھر آخری لمحے پر نیوزلینڈ کا چلے جانا اور انگلینڈ کا انکار کیونکہ وسیم خان انگلینڈ سے آئے تھے تو یہ توقع کی جاری تھی کہ ان کے انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور وہ اپنے اثر و سوک کا استعمال کریں گے لیکن انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے ہمیں ہری جنڈی دکھا دی حالانکہ گزشتہ برد بھی اور اس سال بھی ہماری ٹیم انگلینڈ گئی تھی تو میں سمجھتا ہوں اور نیوزلینڈ کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں یہ پسے پردہ جو جتنے فیکٹرز تھے یہ وسیم خان کے جانے کا سبب بنے اچھا چلیں یہ تو ہم نے بات کر لی انٹرنیشنل ٹیمز کی اور وسیم خان کی یہ پی ایس ایل میں کیا مسئلہ ہو رہا ہے کیا ہوا ہے اندر خانے میٹنگ میں کچھ تو ہم نے بتایا کچھ آپ بھی بتائیں مرزا بھائی آپ کے پاس کی اطلاعات ہو دیکھیں فیصل پی ایس ایل میں یہ ہو رہا ہے کہ ایک تو وہ ڈالرز کا ریٹ فکس کرنا چاہ رہے ہیں جو فرنچائزز ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نقصان میں جا رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ ہمیں سپورٹ کرے جب بھی پی ایس ایل ہوتی ہے زیادہ تر منافع پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس چلا جاتا ہے اور فرنچائزز میں کروڑوں روپے لگائے ہوئے تو ان کا ایک تو یہ اطراز ہے پھر دوسرے وہ اس بات پہ بھی چراغ پا ہوئے کہ آسٹریلیا کی ٹیم کیونکہ فروری میں پاکستان اسے آنا ہے تو پی ایس ایل کو یہ جنوری میں کرانے کا پاکستان کرکٹ بورڈ نے جب عسیم خان چیف ایگزیکیٹیف سے غور کیا ہے تو جنوری میں آیا پی ایس ایل کی فرنچائزز کو ان کے انٹرنیشنل کرکٹرز ملیں گے یا نہیں ملیں گے یہ بھی ایک مسئلہ ہے اور بھی کئی گھمبیر معاملات ہیں جن پر بات چیت ہو رہی ہے اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب عسیم خان چیرمن اور وسیم خان چیف ایگزیکیٹیف تھے تو فرنچائزز لاہور ہائی کورٹ چلی گئی تھی اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے فرنچائزز کو کہا کہ آپ پی سی بی کے ساتھ میوچرل انڈسٹینڈنگ سے باہمی رضا مندی سے معاملات کو حل کرے تو پھر وہ کیس واپس لے لیا گیا تو معاملات تو ان کے گزشتہ دور سے ہی کشیدہ تھے اب رمیز کا امتحان ہے کہ رمیز ان معاملات کو ہینڈل کیسے کرتے صحیح کیونکہ یہ بھی ضروری ہے نا کہ پیسہ آئے اور پھر پیسہ لگے گا تو پیسہ ہی پیسے کو کماتا ہے ایک بال بھائی اچھا ہی کورٹ چیز ہے دور منسوخی کی جب بات ہوئی تو ہم نے یہ کہا کہ قانونی کارروائی کریں گے لیکن اب انگلینڈ نے صرف معافی مانگی اور معاملہ یہاں پہ نمٹ گیا فواز چودی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر معافی مانگ لی ہے تو ٹھیک ہے لیکن جو ہمیں نقصان ہوا ہے فائننچلی بھی جو ہماری پروفائل خراب ہوئی ہے وہ ایک اپنی جگہ وہ اس نقصان کا ازالہ نہیں کر پائی ان کی معافی بلکل محک آپ نے صحیح کہا اس نقصان کے ازالے کے لیے جب آئی سی سی کا اجلاس ہوگا تو رمیل راجہ یقین ہم بات کریں گے پی سی بی کے چیئرمند کی ایسے سے کہ ہمارا جو لاؤس ہوا ہے نیوزلینڈ کا لاؤس ہوا پھر اس کے بعد انگلینڈ کا لاؤس ہوا اس کی تلافی کی جائے لیکن اچھی خبر تو یہ ہے پاکستان کرکٹ کے لیے کہ انگلینڈ انڈ ویلز کرکٹ بورٹ تیار ہو گیا ہے کہ آئندہ برس ویسے بھی انہیں آئندہ برس پاکستان کے دورے پر آنا تھا جو آئی سی سی کا شیڈول ہے تو وہ تیار ہو گیا ہے کہ آئندہ برس آئے اب اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آسٹریلیا کی پاکستان آنے کی جو راہیں ہیں وہ کھل جائیں گی کیونکہ اگر انگلینڈ نہیں آتا نیوزلینڈ چلا گیا ہے نیوزلینڈ بھی اب کہہ رہا ہے کہ وہ بھی آئندہ برس دورہ کرے گا تو ہم مجھے آسٹریلیا کے دورے کے امکانات روشن نظر آ رہے ہیں لیکن آسٹریلیا کو کینگروز کو فیصل اور میک آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کبھی بھی وہ اپنا فیصلہ بدل سکتے وہ تو کنگ ہیں یہ کام کرنے میں پہلے بھی ایسا کر سکتے اور وہ کبھی بھی ڈیپینڈ بھی نہیں کرتے کوئی آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں دے سی دے پوزیشن جم سے بہت شکریہ مرزا اقبال بکس ہمارے ساتھ موجود تھا پاکٹ میں جو پہنچا لائیا ہوا ہے ورلڈ کپ اب تھوڑی ہی دور ہے اور اس سے پہلے خواہ وہ پی ایسل کے اندر خانے میٹنگ ہو یا پھر وسیم خان کا چلے جانا ہو یا پھر دیگر معاملات پاکستان فرکٹ کو بہت زلد ٹریک پیانا ہوگا ورنہ ورلڈ ٹی 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 خواہ بھی رہ جائے گا بریک لیتے ہیں بریک لیں گے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہم آئے ساتھ کے لیے ویلکم بیک ہم ہمیشہ سے یہ سنتے ہیں کہ ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی سرخیس ہے ساکھی لیکن ٹرابلم یہ ہے کہ اتنے سارے ٹیلنٹ کو ہم ویس کر دیتے ہیں پاکستان میں قدر نہیں کرتے یا پھر قدر کرنا نہیں چاہتے یا پھر ہماری پراریٹیز کچھ اور ہیں آج جنہیں ہم نے سٹوڈیو میں بلایا ہے یہ پاکستان کے ایک ایسے ایتلیٹ ہیں جو پاکستان کا نام روشن کر چکے ہیں اور یہاں صرف پاکستان میں ہی نہیں دیارے غیر میں بھی کئی انہوں نے میڈلز حاصل کی ہیں لیکن اچھی زندگی گزارنا تو دور کی بات کسمہ پرسے کے زندگی گزار رہے ہیں تو کیوں ہے ایسا خاص طور پر مہد یہ کراچی کے جسے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں میں تو ٹیلنٹ کی بھرمار ہے اس علاقے کا سوفٹ امیج جب پاکستان میں جاتا ہے تو کتنی اچھی بات ہوتی ہے ہمارے ساتھ ایسا پریہ صاحب موجود ہیں انہوں نے دبائی میراثان میں نہ صرف حصہ لیا بلکہ بیالیس کلومیٹر ام آئی رائٹ بیالیس کلومیٹر انہوں نے رن کیا اور پھر سلور میڈل اپنے نام کیا سب سے پہلے تو تو تینکیو سو مچ آپ سٹیوڈیوز میں تشریف لائے کیا یہ اچھی بات ہے کہ آپ اس عمر میں بھی دوڑ لگاتے ہیں مراثان مدب مراثان ایک کھوٹی چیز نہیں ہے بھائی ایک سو میٹر کی سپرنٹ اس کی اپنی ویلیو ہے لیکن جب آپ مراثان کی بات کرتے ہیں تو مراثان یا تو آپ نے جو افریکن کنٹریز ہیں ان کے جو اتلیٹس ہیں ان کو دیکھا ہے ٹھیک ہے نا تو ایسا بھائی سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کب سے یہ کر رہے ہیں کیسے آپ کو شوق ہوا اب مراثان کا میں بچپن میں بہت تیز باقا کرتا تھا اور یہ میں شروع کیے نائنٹی ثری سے ستائی سال ہوگے میں یہ کر رہا ہوں ٹریننگ 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 کیونکہ ہمارے کو ٹریننگ سینڈرز کا برا حال ہے میں ٹریننگ کوئی گھروں نے وہاں کوئی مجھے گھسنی نہیں دے رہا ہم نے گھر کے برابر میں بھی گھروں نے کے پیڑی گھروں نے پیلے شیدیم میں وہاں کوئی گھسنی نہیں دے تھا پھر میں سڑک پہ ہی کرتا ہوں جو یہ نیٹی جیٹی کا پر لے وغیرہ یہ سڑک پہ ہی ٹریننگ نہیں تو کیوں گھسنے دیتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ منا کرتے ہیں وہ کسی کھیلوں کی سرگرمیاں کے علاوہ وہاں پہ اور بہت کچھ کام ہوتے اس لئے کھیل تو اسٹیڈیم میں کھیل تو ہوتا نہیں ہے اسٹیڈیم میں کھیل کی ضرورت ہی نہیں ہے اسی لئے اگر آج آپ لوگ یہ سننا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کھیلوں میں کیوں پیش ہے اور پاکستان کے پاس میڈلز کیوں نہیں آتے اس کے ایک وجہ یہ ہے کہ اسٹیڈیم اگر ہیں بھی تھوڑے بہت تو اس میں ایتھلیٹس پریکٹس نہیں کر رہے ہیں اچھا دبائی میراثون میں آپ نے حصہ لیا دبائی میراثون کے علاوہ آپ نے کہاں کہاں پارٹسٹیپیٹ کیا اور کتنے میڈلز لیے ہیں میں نے بہت سے انڈیسٹر گیم میں بھی کھیلا ہوں بینلز صبحی گیم کومی گیم ریلوے گیم تھی وہ بھی کھیلنے گیا ہوں پنجاب اور یہاں بھی بہت سے ایسے ہوئے ہیں ان میں منہ سے لیے ہیں یہاں بیالیس کلومیٹر کم ہوتی ہیں یہ جب آپ یہ اتنے میڈلز لے کر آئے ملک کے لیے تو کوئی ملا آپ سے آکے حکومتی عددار ہوگا ہے کوئی علاقے کا بڑا ہو جائے کوئی کچھ ہو جائے کسی نے آکے کوئی اعلان کیا علاقے والے صرف خوش ہوئے انہوں نے خوشی کا احضار کیا اور باقی تو کسی نے پوچھا نہیں کسی نے بھی نہیں پوچھا کوئی سپورٹ منسٹر ہو جائے مجھے جیسے دبائی بھی بیجا ہے تو انہوں نے دبائی والے انہوں نے بھولایا دبائی والا نے خود بھولایا مامزر کلے نواز کھانے اور میڈم اور ماتینے انہوں نے بھولایا جیسے آپ کرے ہیں کسی نے حوصلہ افضائی نہیں کی کوئی آیا نہیں کسی نے سپورٹ نہیں کیا تو مجھے بتائیں کہ پھر تو آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا رہا ہوگا جتنا لبا ٹائم آپ بتا رہے ہیں ٹریننگ کرتے ہوئے اس میں آپ جو آپ کھیلتے ہوئے دوڑتے ہوئے تو جو یہ مشکلات ہی میں چاہوں گے اس کا بھی آپ ذکر کریں تاکہ ہمارے سننے والوں کو پتا چل سکیں مشکلات تو بہت ہے ہم لوگ کام بھی کرنا ہوتا ہے اور ٹریننگ بھی کرنی ہوتی ہے میں جو پڑتا ہوں اسکول میں وہاں جیسے لیاری سے سائیکل سے جاتا ہوں سپر آئی وے پھر وہاں سے سائیکل سے جاتا ہوں کہاں جاتے ہیں سپر آئی وے ناسرہ سکول میں یہ کتنی دیر میں پہنچتے ہیں میں پہنچتا ہوں چالیس میڈ میں سائیکلنگ کر کے آپ سپر آئی وے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں پھر اپنی ٹریننگ بھی کرتے ہیں پھر میں جا کے شام کو ٹریننگ کرتے ہیں شام میں ٹریننگ بھی کرتے ہیں تو گھر کا خرچ کیسے چلتا ہے کیا جتنا آپ سکول میں اگر کر رہے ہیں اس سے چل جاتا ہے خرچ نہیں اس سے اتنا خرچہ چلتا نہیں بلکل بھی نہیں تو پھر کیا ہے پھر گھر کا خرچہ منیج کرنے کے لیے جیسے جیسے اللہ چلا رہا ہے چلنے میں گھر میں کون کون ہے اسے بات میری شیسٹرے اور بھائی وغیرہ ہیں اچھا یہ مجھے بتائیں کہ کبھی آپ کو جیسے آپ نے یہ جو پاکستان کا جھنڈا ہے یہ جب آپ سینے پہ سجاتے ہیں تو ایک الگ فیل ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک کو ریپریزنٹ کرنے جا رہے ہیں کبھی افسوس ہوا کہ میں ملک کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں افسوس ہوتا ہے کیونکہ یہاں یہ لوگ سپورٹ نہیں کرتے کوئی اور ملک سے سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کو چاہیے سپورٹ کریں اور یہ بھی مجھے بتائیے گا آپ سکول میں ایس ای ٹرینر ہیں کیا پڑھاتے ہیں گارڈنر ہو آپ سکول میں ایس ای گارڈنر ہیں اس سکول نے بھی اس سپورٹ سپیشلیٹیز ہیں شاید اس کے لیے بھی آپ کو لائق نہیں سمجھا ایسا بھائی آپ کیا کہیں گے حکومت سے ہماری کوشش ہم کریں گے to take on board the sports minister of sin کیونکہ کہا تو ہی جاتا ہے کہ ہم بڑا خیال رکھتے ہیں کل وغیرہ کا تو کیا آپ پیل کریں گے میں یہ کہتا ہوں حکومت سے کہ میں نے سکول کھولی ہوئے ٹریننگ دے رہا ہوں بچے بڑے ان کے وزن کام کرنا ہے پیٹ کسی کا کام کرنا ہے اس لئے کوئی گرون نہیں ہے ہمارے ہاں اگر وہ ہمارے گرون برابر میں ہو اگر مجھے مل جائے دو گنٹے کے لئے میں وہاں بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں جی اسکول کھولی ہے ساڈ یا پچاس بچے ہاتے ہیں میرے پاس لڑکیاں بھی ہوتی ہیں ان سب کو میں ٹریننگ دے رہا ہوں اچھے کاسے ان میں سے ٹرین بھی ہو گئے کچھ دس سال کے بچے ہیں سنی کے وہ پانچ کلومیٹر بھی باغ رہے ہیں تیس پین تیس منٹ میں کر رہے ہیں بانچ کلومیٹر یعنی آپ دیکھیں ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کتنا ہے اور یہ کتنا ضروری ہے فیصل کے ایک شما سے کتنی کتنا ایروشن ہے تیس منٹ میں فائف کلومیٹر is good because ایک نورمل آدمی جو ہے وہ تین کلومیٹر ایک گھنڈے میں بھی نہیں ہو پاتا وہ واک کر کے اور کچھ تھوڑا بہت جاگ کر کے میں نے بچوں کو ایسے ٹریننگ دی گئی ہے یہ دو مہینے ہوئے یہ چودہ آگست سے ہی شروع کیا آپ جس علاقے سے آتے ہیں نا لیاری کا علاقہ لیاری میں کہاں سے یہ نیاباد نیاباد سے نیاباد چیل چوک و بغدادی یہ سارے علاقے ہیں یہ کبھی یہاں پہ گولیوں کی تر ترات ہوتی تھی بہت زیادہ منشیات اور یہ والے معاملات ایک تو اسے بھائی آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ جو ہماری ادھر کا ینگ ٹیلنٹ ہے اس کو بجائے ادھر ان اندھیروں میں جانے کے آپ تو مجھے کچھ یہ بتائیے گا کہ لیاری میں اس وقت سیچویشن جیسا آپ دیکھتے ہیں بچے کھیلوں کی طرف آنا چاہتے ہیں بچے سپورٹس کی طرف آنا چاہتے ہیں کیونکہ بوکسنگ اور اس کا تو بڑا ٹیلنٹ ہے لیکن بیچ میں ایسا پیچ گزرا ہے کہ خوف کے سائے اور بہت طرح معاملات ہیں ابھی کیا معاملات ہیں وہاں پہ ابھی بچے آنا چاہتے ہیں ابھی بچے بہت سے آنا چاہتے ہیں اس لیے کہ دیکھیں نا میرے ساتھ ہیں پچاس ساٹھ بچے آتے ہیں بڑے لوگ بھی آتے ہیں اب یہاں جیسے حالات بہت اچھی ہیں پہلے سے بہتر ہیں بہتر ہیں تو ہم اس موقع پہ ایک بار پھر حکومت سے یہ اپیل کرنا چاہیں گے کہ ایسا ہو جائے وہ آپ سے کچھ بھی نہیں مانگ رہے وہ آپ سے کوئی معافضہ بھی نہیں مانگ رہے مطلب میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس طرح کی کوئی بات ہوگی آپ یہ سوچیں کہ ایک شخص وہ آپ سے مانگ بھی اپنے لینی رہا بلکہ ان بچوں کے لیے مانگ رہا ہے جس کو وہ ٹریننگ دے رہا ہے تاکہ وہ آگے جا کے ملک کا نام روشن کر جائے ایسا بھائی بہت شکریہ آپ سٹوڈیو تشریف لائے کوشش ہم یہ کہ سندھ گورنمنٹ سے ہم یہ اپیل کریں جو ہمارے سپورٹس منسٹر ان سے اپیل کریں کہ کوئی سپورٹس فیسیلیٹیز اس طرح کی اس علاقے میں کریئٹ کر لیں کہ جہاں سے آپ کو ووٹ ملتے ہیں جس کو آپ کا گھڑکا جاتا ہے اور جو بڑے کلوز تھا شہید بی بی کے بھی اور بلاول صاحب کے بھی تو ہماری یہی دعا ہے کہ ایسا اور ایسا جیسے کئی افراد جو پاکستان کا اتنا نام روشن کر چکے ہیں اور پھر پاکستان کا مستقبل کا خیال بھی رکھ رہے ہیں مستقبل کا خیال بھی کر رہے ہیں یہ اگر ہم میڈلز دیکھیں ایسا بھائی کہ میڈلز ہیں لا تعداد ہے سیٹفیکٹس ہیں ایسی ایک کہانی نہیں ہے ایسی کئی کہانیاں ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ فوٹبال کے اتنے پلیئرز لیاری نے کراچے کو دیئے ہیں لیکن اب وہ اپنے میڈلز بیچنے کے کنارے آ چکے ہیں تو کتنی ہی یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ٹیلنٹ ہمارے پلیئرز اتنا زیادہ ہے لیکن ان کی سنوائی کوئی نہیں ہے ان کے لئے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے اور جیسے سے ہم بات کریں گے پلیٹ فارم کی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت کو اس کی طرف نظرے ثانی کرنی چاہیے کیونکہ حکومت وقت سے جب بھی مطالبہ ہوتا ہے نا فیصل تو پھر یہ بھی بات آتی ہے ذہن میں کہ ہمارے جو وزیر آزم ہے وہ خود ایک سپورٹس من رہے سکے ہیں چلے دی آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو کاروباری دنیا سے خبر دیں گے سٹاک مارکٹ میں شدید مندی کے باعث سرمایہ کاروں کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے ہیں امریکی ڈالر نے وزیر خزانہ اور سٹیٹ بانک کو کھلا چالنج دے دیا ہے انٹر بانک میں ڈالر تاری کی بلند ترین سطح ایک سو ستہ روپے اٹھالیس پیسے پر پہنچ گیا ہے رزوان علم ریپورٹ کر پھر ستمگر ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کاروباری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے ڈالر مہنگا ہو گیا ہے سرمایہ کاروں کو زور کا جھتکہ لگا ہے ہنڈرٹ انڈیکس میں نو سو دو پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ لکجری اشیہ جو ہے اس کی درامت پر پابندی لگانا ہوگی ماہرین کی ایسی تجویز سامنے آئی ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک سو بہتر سے تجاوز کر چکا ہے انٹر بانک میں ڈالر ایک سو ستہ روپے اٹھالیس پیسے کا ہو گیا ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں ڈالر کی اونچی اڑان کی تو ہر کسی کو یہ خدشہ لاحق ہونا شروع جاتا کہ ڈالر کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں تو اب جو ہے سب کے سب پرائزز اوپر چلے جائیں گے اور غریب آدمی کا کیا ہوگا ڈالر کا سٹیٹ بانک اور وزیر خزانہ کو کھلا چیلنج ہنڈرٹ انڈیکس میں نو سو دو پوائنٹ سی کمی فیصل دیکھی گئی ہے آگے بڑھتے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج میری ٹائم کا دن منایا جا رہا ہے جس کا مقصد عوام کو بحری شعبے سے متعلق آگاہی فرام کرنا ہے مطن کی حفاظت ہو جائے یا معیشت کو سہارا دینا ہو جائے اس میں پاک بحریہ کا کردار قابل تعریف ہے بحری تجارت پاکستان کی معیشت میریڈ کی ہڈی کی ایسیت رکھتی ہے تو پاک بحریہ ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول کے ذریعے علاقائی سمندری تحفظ کو یقینی بنانے میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے اور اسی پر بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کے ہے سینئر ویسرچر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیرز دقمانہ دفر صاحبہ نے اسلام علیکم نقمانہ گونہ مالنگ کے سینئے آپ مالیکم السلام دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں میری ٹائم ڈے کی بڑی اہمیت ہے میں چاہوں گی آپ اپنے الفاظ میں ہمیں بتائیں ہمارے نازدین کو سمجھائیں کہ یہ امپورٹنس ہے کیا ویلڈ میری ٹائم ڈے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے 1978 سے بسیکلی ایٹس ان انیشییٹیو آف انٹرنیشنل میری ٹائم ارگنیزیشن جو کہ یونیٹی نیشن کی ایک سپیشیلائیز ایجنسی ہے منایا کیوں جاتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی سمندر سے متعلق انڈاسٹریز ہیں شپنگ ہے یا اور سیکٹر ہیں ان کو ایک نالج کیا جائے ان کی سیگنفیکنس کو ان کی اہمیت کو اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس کو اجار کر کریں اس سال کوئی سپیشل تین ہے ماری ٹائم دی اور اس ہیر سپیشل تین ہے ویلڈ میری ٹائم دی 2021 کا جو تین ہے اس سے سی فیررز اتو خور آف شپنگ فیوچر یعنی ہم شپنگ کو ایکنولج کرتے ہیں مرین انوارمنٹ کو ایکنولج کرتے ہیں ایک دیٹھ سال میں کوویڈ نائنٹین کے سینریو میں ہم نے دیکھا کہ جو سی فیرر کمیونٹی ہے ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں اس دنیا کو یہ جو اس کی سپلائی چین ہے ابھی آپ اکانومی کی بات کرنی تھی اس اکانومک سپلائی چین کو منٹین کرنے میں تو آج کا دن بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ آج ہم ان کی خدمات کو نہ صرف یہ کہ اجاگر کریں گے بلکہ ان کو جو ہے اکنالج بھی کریں گے اچھا نغوانا ایک بڑی اہم بات ہے اور ضرور ہم اس پہ تو آئیں گے کہ کرونا وبا کے دوران there were a lot of people who were stranded in the ships and they were the real heroes as well but security purpose کے حساب سے اگر دیکھیں کہا اب یہ ہی جاتا ہے کہ اب جو بھی خدا نہ خاصلہ ویسے تو جنگ کلتی رہے تو بہتر ہے but still if there is a conflict in the future it would be on the water issue تو اس حساب سے جو ہمارے جتنی بھی حدود ہیں جو غرافیائی حدود ان کی پاس بانی ان کی نگہ بانی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس پہ میں چاہوں گا to share two cents of yours کچھ چیزیں جو مجھے لگتا ہے کہ عوام تک پہنچانے کی ضرورت ہے اور جس میں میڈیا کا کردار بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم being پاکستانی we are unable to recognize the significance of ocean in our life even ہم کراچی میں رہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ یہ سمندر جو ہے اس پہ ہم سوائے تفریقے اور بھی اس کا کچھ رول ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں پاکستان کی almost 95% trade جو ہے وہ سمندر کے ذریعے ہوتی ہے اور جو ہماری energy imports ہیں petrol وغیرہ یہ سب almost 100% سمندر کے ذریعے آتا ہے اس صورتحال میں سمندر کی نگہ بانی یا اس کو جو بھی challenges درپیش ہیں اس کو effectively safeguard کرنا بہت زیادہ اہم ہو گیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ملک میں زندگی چلتی رہے کاروبار چلتا رہے عام آدمی کو مسئلہ نہ ہو تو سب سے زیادہ اہم ہے اس وقت اپنی اس تجارت کو برقرار رکھنا چاہے وہ کووٹ کا سینیریو ہو چاہے کوئی regional conflict ہو یا پھر peaceful سینیریو میں non-traditional threats جیسے ہم دیکھتے ہیں pirates ہو گئے pirate attacks کا بہت ریجن میں کچھ عرصے میں ہم نے سنا تھا سومالی pirates کا کافی issue رہا ہے اس سب میں پاکستان نیوی کا بہت اہم کردار ہے اور نہ صرف یہ کہ national level پہ بلکہ اس ریجن کو overall اس میں stability لانے میں یا دوسرے ملکوں کی تجارت کو بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں by safeguarding the maritime borders اچھے جسے آپ نے بھی بات کی فیصلیں بھی بات کی COVID-19 کا محول اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے جوان جو بحری جہازوں پر موجود ہیں سال بھر سمندر میں رہے کافی مشکلات ہی میں چاہوں گی اس موقع پر آج کے دن پر ان واریرز کا درم ذکر کریں دیکھیں بہت ہمارے لیے بہت آسان ہے اپنے گھروں میں بندوں کے بیٹھ جانا اور یہ کہنا کہ اچھا ہم work from home کر رہے ہیں یا چودہ دن کے لیے ہم اپنے گھر میں ہمارے پاس کمیونیکیشن کے تمام means available ہیں انٹرنیٹ available ہیں دوست ہیں فون ہیں ٹی وی ہے ریڈیو ہے سمندروں کے اوپر کوئی بھی جہاز چاہے وہ بہری جہاز ہوں چاہے وہ فورسز کے جہاز ہوں ان کے اوپر اتنا freely means of communication available نہیں ہوتا so it's kind of very difficult to stay away from your loved ones ان کو نہیں پتا ان کی فیملی پیچھے خیریت سے ہے نہیں ہے کہاں ہے انٹرنیٹ فیسیلٹیز available نہیں ہیں دنیا میں کیا ہو گیا so ان کی پروفیشنلزم یا ان کی جو commitment ہے towards their work it is far much higher than جو ہم اپنی طرف سے ایفرٹ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کام پیشلی اسکاسٹی آف water on board the food on board اگر آپ کہیں وہ جائیں یہ بڑا آسان ہے یہ جیسے کہ مام نے بھی کہا کہ جی آپ گھر پہ رہ لیں اپنا آپ کو کارنٹین کر لیں آپ کو ساری چیزیں کمرے میں آکے مل بھی رہی ہیں بڑت ایک دن آپ جرہ وہ جو ویوز آتی اس پہ جب جہاز اوپر اور نیچے ہوتا ہے تو اسی وقت بندے کا پتہ لگ جاتا ہے بردکل سہی کہ وہ اچھا مام یہ میں ایک ضرور چیز پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دنیا بھر میں ایک تاثر پہ جاتا ہے کہ blue economy maritime economy ایک ہی چیز ہے آدھے similar یا پھر ان میں کوئی ڈیفرنس ہے اچھا اس میں ایک بڑی کس طرح سے میں بیان کروں blue economy maritime economy کا حصہ ہے لیکن یہ ایک ڈیفرنٹ کامپننٹ اس کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ blue economy ایک نیا کانسپٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ سمندر سے آپ لوگوں کی معاشی حالت کو بہتر بنا سکتے ہیں اس میں دو کامپننٹس بہت امپورٹنٹ ہیں نمبر ون سوشل انکلوسیونیس یعنی سوشل انکلوزن یعنی جو کوشل کمیونیٹی ہے اس کا اس میں کوئی کردار ہو یا وہ اس قابل ہو کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا ہے اور نمبر ٹو سسٹینیبیلیٹی یعنی جو بھی کام آپ سمندر کے ذریعے اپنی ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہیں وہ آئندہ سمندر کی آنی والی جو ٹائم ہے اس میں کسی ریسورسز کو یا اس کی صحت کو نقصان نہ پہنچائے میری ٹائم ایکانومی کے بہت سارے سیکٹرز ہیں شپنگ ہے بورٹ بیلنگ ہے پورٹس ہیں بٹ بلو ایکانومی سپیسیفکلی کوسٹل کمیونیٹیز کے ساتھ ایکنومک ایکٹیوٹیز کی انگیجمنٹ اور اس کو انوارمنٹلی سسٹینیبل کرنا اور لانگ لاسٹنگ کرنا یہ ہے اچھا جیسے اب آپ نے بھی بتایا نا ہم بھی جانتے کہ جو ہماری سہلی پٹیاں ہیں بڑی امپارٹن اور تجارت سب سے زیادہ مین ذریعہ ہی وہی ہے تو آنے والے وقت میں آپ ان کی کی کتنی اہمیت دیکھ رہی ہیں سی پاک کا منصوبہ ہے اور پھر ہم بندرگاہوں کو بھی کہتے کہ اچھا یہ بہتر سے بہترین ہونی چاہیے پاکستان میں میری ٹائم سیکٹر کے ایکسپینشن کا پٹینشل تو بہت زیادہ ہے خاص طور پر اگر آپ نے کوسٹل ایریا کا ذکر کیا تو ہمارے پاس ٹورزم کا پٹینشل بہت زیادہ ہے ایکو ٹورزم کا پٹینشل یہ انوارمنٹلی سسٹینیبل آپشن ہیں جن پہ ہم جا سکتے ہوں اور بہت اچھا آرنڈ کر سکتے ہیں آپ کے پاس مرین لیونگ اور نون لیونگ رسورسز کو ایکسٹریکٹ کرنا نمک سے لے کر ایک چھوٹے سے چھوٹا سیپ آپ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور کیسے اس کو اپنی ایکسپورٹ پروڈک کا حصہ بنا سکتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹے وہ سیکٹرز ہیں جو نگلیکٹڈ ہیں ان کا پٹینشل بہت زیادہ ہے جہاں تک پورٹز کا ذکر ہے ہمارے پورٹز بھی جس پٹینشل پہ کام کر رہے ہیں اس میں بہت کپیسٹی ہے کہ وہ اس کو ڈبل کر لیں اگر گورمنٹ سپورٹ کرے اور ایکسپورٹ اوریینٹڈ پولیسیز لے کے آئے تو ہمارے پورٹز آرال کیپیبل ٹو پر فارم ان دار سینریو جیسا کہ آپ نے یہ کہا دو چیزیں آپ نے بڑی امپورٹن مینشن کی ایک تو توریزم اور ایکوٹوریزم اس پہ میں ضرور بات کروں گا اپ سے ایک اور بڑی اہام چیز اور شاید یہ دوسرے سے جوڑی بھی چیزیں ہیں یہ and that is the ocean ہیل ہمارے جو کورل ریفز ہیں ابھی ریسنٹ سٹیڈی میں یہ چیز آئی کہ دی آر بلیچنگ یہ بہت ہی آنفورٹنیٹ انسیڈنس ہے بکاوز اب یہ یو ایسے میں ہونا شروع ہوا تھا تو ان کے جو سمندر تھے بہت بری طرح افیکٹ ہوئے تھے ہمارا یہ غالباً چرنہ کی سائٹ پہ چرنہ کی سائٹ پہ کورل بلیچنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو جو ہماری جتنی بھی میری ٹائم ایجنسیز ہیں میری ٹائم جتنے بھی ادارے ہیں what role can they play in keeping our oceans and the seas healthy سب سے پہلی بات یہ کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے ocean health کے بارے میں سن کے بکاوز یوزیلی جب ہم انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اکیڈیمیا میں تو we ریالائز کہ ocean health is a concept جو اس کو سمجھتے نہیں ہیں اس پہ بات نہیں کرتے اس سلسلے میں پاکستان نیوی ہو گئی بہت سارے research institutions ہو گئے بہت سارے universities ہو گئے میرا اپنا institution for example we are trying to create awareness in people amongst masses کہ how to adapt a healthy lifestyle تاکہ آپ کا ocean health effect پاکستان کا ocean health index is very poor ہمار is amongst the lowest in the world unfortunately اور ہمیں یہ بات سمجھنی ہو گی کہ ابھی ہم نے اپنے سمندروں کی جو اس کی health ہے اس کا جو contribution ہے اس کو رکگنائز نہیں کیا یا اس پہ توجہ نہیں دی تو آئندہ آنے والی نسلوں کے پاس کچھ بھی نہیں رہ گا although our waters are the most beautiful waters ہیں when you go inside when you scuba there is a carpet of red plankton all over اور وہ مسلیاں آتے ہیں this is absolutely amazing آپ بالکل scuba کریں آپ ڈائونگ کریں but جب آپ نے کرنا ہے تو آپ نے اتنا خیال رکھنا کہ خراب کرنا وہاں پہ کچھرا نہیں پھینکنا اور اس کو environmentally safe mode میں enjoy بھائی ہمارے شہریوں کو دکھانے کی اور سکھانے کی بہت ضرورت ہے فیصل کہ پلیز سفائی کا بہت زیادہ رہے لگے ہمارے جو سینئر سیاست دانوں کو بھی بہت شک کہ آپ ہمارے سا موجود کی آگے بڑھتے بڑھتے ہوئے جیسے کہ ہم نے کہ شہریوں کو سکھانے کی ضرورت ہے اس کے ساتھی سینئر سیاست دانوں کو بھی کچھ بتانے کی ضرورت ہے سوال یہ ہے کہ کیا شہریوں کے ساتھ ہی ایسا ہوگا کیامرامین اور میڈیا ورکرز گندے پانی میں موجود ہوں اور سعید غنی اپنی ٹیم کے ساتھ محفوظ مقام پر بہت با ملاحظہ ہوش یار سندھ سرکار والے ٹی وی پر آ رہے ہیں آئیے ان شاہی حکمرانوں کو کیمرے کی تیسری آنکھ سے دیکھتے ہیں ایک تصویر ہزار الفاظ یہ کوئی عام جگہ نہیں سندھ اسمبلی ہے جہاں کیمرے مین اور میڈیا ورکر گندے پانی میں کھڑے ہیں اور محفوظ مقام پر کھڑے سعید غنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ سندھ کی ترقی کا راز بتا رہے ہیں جب زیادہ بارش میں زیادہ پانی آتا ہے تو شہر ڈوب جاتا ہے شہری پوچھ رہے ہیں تب یہ حاکم نظر کیوں نہیں آتے کیا ایسے ہی کسی محفوظ مقام پر رہ جاتے واقعہ ایک ارینجمنٹ ہے اس ارینجمنٹ میں ٹیبل بھی نظر آ رہی ہے اور میڈیا پانی میں بھی ایک ہی چڑھ میں نظر آ رہ ہے جو حالات حکومت میں بنائے ہوئے ہیں سرکیں ٹوٹی ہوئی ہیں کوئی ریسٹیو نہیں ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے نتیجے میں ایسا لگے کہ یہ کراچی کی ایسے رکھا جاتا ہے اب آپ کا خیال آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اس سمیلی کا حال تھا اور اب جو بارش ہونے لگی ہے شہر نے صاف نہیں کی ہیں تو ہم اپنی طرف سے اپنے کیمرمن حضرات کو اور ریپورٹر حضرات کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ جاگتے رہنا ان پہ نہیں رہنا ان پہ نہیں رہنا کیونکہ اگر آپ ان پہ رہیں گے تو ہوگا یہی کہ خود وہ محفوظ مقام پر رہے اور آپ گندے پانی میں موجود چلیں یہ تو ایک صافتی ذمہ داری کہ ہم ادا کرتے ہیں کہ گندے پانی میں ہمارے کیمرمن ریپورٹرز ہمارے اینکر موجود ہوتے ہیں لیکن تیس اٹلیس جن کا صندھ ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ صندھ ہمارے ان کو کچھ سوچنا چاہئے کچھ خیال کرنا چاہے کہ وہ